آگے سبق دیکھیو ہے کتاب پر حقیقتن او حکمن محملن کان او موضوعن مفردن کان او مرکبن گزشتہ سبق میں القلمہ کی تفصیل آپ نے پڑی مصنف رحمہ اللہ یعنی شارح جامی نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتلایا کہ القلمہ اور کلام یہ مشتق ہیں کلمن سے اور کلمن کا معنی ہے زخمی کرنا اور یہاں لفظوں میں بھی مناسبت موجود اور معنی کے اندر بھی مناسبت موجود لفظوں کے اندر تو مناسبت ظاہر ہے کلمن کا مادہ کافلام میم اور قلمہ اور کلام کا مادہ بھی کافلام میم اور معنی کے اعتبار سے مناسبت ظاہر نہیں تھی تو اس کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ جیسے کلمن یعنی زخمی کرنے کے اندر تاثیر ہے جسم پر اثر پڑتا ہے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح کلمہ اور کلام کے ساتھ بھی تاثیر لازم ہے اس کی وجہ سے بھی دل جو ہے یا خوش ہوگا اگر اچھے کلمات ہیں اور اگر برے کلمات کہے تو دل زخمی ہوگا دل کو تکلیف ہوگی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ استلاحی اشتقاق مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ استلاحی اشتقاق کی تین قسمیں ہیں ایک اشتقاق صغیر ایک قبیر اور ایک اکبر اور ان میں جو مناسبت ہوتی ہے وہ معنی حقیقی کے اعتبار سے ہوتی ہے جبکہ یہاں پر جو مناسبت ذکر کی گئی وہ معنی التزامی یعنی دلالت التزامی کے اعتبار سے مناسبت ذکر کی کہ جیسے کلم ان کے ساتھ تاثیر لازم ہے اسی طرح کلمہ اور کلام کے ساتھ بھی تاثیر لازم ہے اس کے بعد بتلایا کہ کلم کے اندر یہ جو کلم لفظ ہے اس میں جنس ہے بعض علماء فرماتے ہیں جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہے میں نے فرق بتلایا تھا کہ اس میں جنس وہ ہے جو قلیل اور کثیر پر صادق آتا ہے یعنی قلیل ہو ایک فرد ہو اس کے لئے بھی وہ بولا جاتا ہے اور کثیر ہو تو ان کے لئے بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے جیسے انسان ایک ہو تو اسے بھی انسان کہیں گے زیادہ ہوں تو انہیں بھی انسان کہیں گے جبکہ جمع وہ ہے جہاں مفرد تسنیہ اور جمع سب کے لئے الگ الگ لفظ ہوتے ہیں مثلا ایک کتاب ہو تو کہیں گے کتابن دو ہوں تو کہیں گے کتابانی اور زیادہ ہوں تو کہیں گے کتبن تو دیکھا یہ ہے جمع کہ یہاں مفرد کا وزن اور ہے اور جمع کا وزن اور ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلم جو ہے یہ اس میں جنس ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہے اشارح جامی نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ کلم جو ہے اس میں جنس ہے اس میں جنس ہے اور یہ تمرن اور تمرتن کی طرح ہے جیسے تمرن اور تمرتن میں واحد اور جنس کے درمیان فرق تاکہ دریئے کیا جاتا ہے تمرن کا معنی خجور اور تمرتن کا معنی ایک خجور تمرن جب بغیر تاکہ ہو تو یہ اس میں جنس ہے قلیل پر بھی بولا جائے گا کثیر پر بھی ایک ہو تو بھی تمرن ہے زیادہ ہوں تو بھی تمرن لیکن بالخصوص آپ ایک مراد لینا چاہتے ہیں ایک خجور کہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تا ساتھ جوڑنی پڑے گی اور تمرتن کہنا پڑے گا یہ اسی طرح ہے جیسے بقرن اور بقارتن بقرن گائے بیل کی جنس ہے اور یہ قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے لیکن بالخصوص ایک فرد مراد لینا چاہتے ہیں تو پھر گولتا ساتھ جوڑیں گے اور بقارتن کہیں گے علماء کا یہ گروہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کلم اور کلمتن بھی ہے تو جیسے بقر اور بقارتن اور تمر اور تمرتن یہ اس میں جنس ہے اسی طرح کلم اور کلمتن بھی اس میں جنس ہے اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے اور پھر اس کی دلیل وہ قرآن سے دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہی اسعد الکلم الطیب الکلم موصوف ہے اور الطیب اس کی صفت ہے اور اس کی صفت واحد مذکر لائی گئی قرآن کے اندر معلوم ہو یہ اس میں جنس ہے جمع نہیں کیونکہ اگر یہ جمع ہوتی تو جمع کی صفت یا تو جمع لائی جاتی ہے یا واحد مؤنس بتاویل جماعتن کے تو الکلم اگر جمع ہوتا تو اس کی صفت طیبات آنی چاہیے تھی یا اس کی صفت طیبتن بتاویل یعنی واحد مؤنس بتاویل جماعتن کے واحد مؤنس آنی چاہیے تھی لیکن اس کی صفت قرآن میں نہ جمع ہے نہ واحد مؤنس ہے واحد مذکر ہے معلوم ہوا یہ جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جنس ہے علماء کا دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کلم جو ہے یہ جمع ہے اس لئے کیونکہ اس کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے کم پر اطلاق نہیں ہوتا اور نیز وہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن سے دلیل دی ہے کہ الکلم کی صفت اطیب واحد مذکر آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الکلم سے مراد بازل کلم ہے بھئی تو بازل کلم جو ہیں وہ مراد ہیں اس لئے صفت مذکر لائی گئی یا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں باز کا لفظ مزاہ محضوف ہے تو اطیب جو ہے وہ کلم کی صفت نہیں ہے بلکہ بازل کلم کی یہ صفت ہے اور بازل کلم اس میں باز تو مفرد مذکر ہے اس لئے طیب بھی مفرد مذکر صفت لائی گئی پہلے گروہ والے پھر جواب دیتے ہیں کہ اس کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے یہ تو آپ استعمال کو دلیل بنا رہے ہیں ہم نے جو دلیل دی وضع کے اعتبار سے اور آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ استعمال کو ذکر کر رہے ہیں وضع اور چیز ہے استعمال اور چیز ہے وضع کہتے ہیں ایک لفظ کو خاص معنی کے لئے مقرر کرنا یہ کیا ہے وضع ہے مثلا میں نے کہا گلاس دیکھو فوراں ایک برطن آپ کے ذہن میں آگیا جس میں پانی پیا جاتا ہے کیونکہ اردو والوں نے اس کے لئے یہ لفظ مقرر کیا ہے تو ایک ہوتی ہے وضع یعنی ایک لفظ کو ایک معنی کے لئے متعین کرنا اور ایک ہے استعمال ایک لفظ کو ایک معنی کے اندر استعمال کرنا تو وضع اور چیز ہے استعمال اور چیز ہے اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی جیسے دابتن دابتن عربی زبان میں ہر اس جاندار کے لئے وضع تھا جو زمین پر چلنے والا ہو اور بعد میں یہ خاص ہو گیا سواری والے اور بوجھ اٹھانے والے جانوروں یعنی گھوڑے گدے اور خچر کے ساتھ تو دیکھو وضع تو تھا یہ تمام جانداروں کے لئے لیکن استعمال کس میں ہونے لگا خاص جانداروں میں خاص جانوروں میں تو لہذا وضع اور چیز ہے اور استعمال اور چیز ہے تو آپ نے کیا کہا کہ کلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تین یا زیادہ کے لئے تو آپ استعمال کو دلیل بنا رہے ہیں اور اعتبار وضع کا ہوتا ہے ہم نے وضع کے اعتبار سے بات کی تھی کہ کلم کا لفظ کیا ہے وضع کے اعتبار سے جن سے ہے اور بعد میں اب عرب استعمال کس میں کرنے لگے جمع کے طور پر استعمال کرنے لگے تو اس سے اس سے کوئی نقصان لازم نہیں آتا کیونکہ اصل اعتبار کس کا ہے وضع کا ہے تو آپ کا استعمال کو دلیل کے طور پر پیش کرنا صحیح نہیں اس سے کلم کا جمع ہونا ثابت نہیں ہو سکتا ہم نے وضع کی بات کی ہے وضع کے اعتبار سے یہ کیا ہے اس میں جنس اور دوسرا آپ نے کہا کہ الطیب جو ہے وہ کلم کی صفت نہیں ہے بلکہ بعض القلم کی صفت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بعض کا لفظ مضاح محضوف نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کلام سے ہی بعضیت سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ اللہ کی طرف اچھے کلمات بلند ہوتے ہیں تو اس سے مراد تمام اچھے کلمات نہیں ہیں بلکہ وہ اچھے کلمات جو عند اللہ مقبول ہوں یعنی جو اخلاص سے کہے گئے ہوں تو ہر اچھا کلمہ عند اللہ مقبول نہیں ہے کچھ کلمے تو وہ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لئے اچھے اچھے بولے جائیں گے لیکن وہ عند اللہ مقبول نہیں وہ اللہ کی رضا وہاں مقصود نہیں ہوتی بھئی صرف دکھلاوہ مقصود ہوتا ہے تو بعضیت تو خود کلام سے ہی سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا بعض کو مضاف محضوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور نیز یہ کلم جو ہے یہ جمع کا وزن بھی نہیں ہے بھئی کیونکہ جمع کے مخصوص آزان ہوتے ہیں جیسے کلم کی جمع اقلام دیکھو افعال یہ وزن جمع کا ہے اسی طرح کتب فعل یہ بھی کس کا وزن جمع کا وزن ہے اور اسی طرح جیسے اسود کی جمع سود آتی ہے فعلن یہ بھی کیا ہے جمع کا وزن ہے غلام کی جمع غلمان آتی ہے یہ بھی کیا ہے جمع کا وزن ہے مساجد مفاعل یہ بھی کیا ہے جمع کا وزن ہے مسابیح دیکھا یہ بھی کیا ہے جمع کا وزن ہے تو جمع کے مخصوص آزان ہوتے ہیں اور کلم یہ جمع کے آزان میں سے نہیں معلوم ہوا یہ جمع نہیں ہے بلکہ بات وہی ہے جو ہم نے کی کہ یہ اس میں جنس ہے اور میں نے بتایا شارعہ جامی کا انداز ہی بتلا رہا ہے کہ وہ اس قول کو ترجیح دے رہے ہیں چنانچہ اسی لیے وہ جمع والے قول کو انہوں نے قیلہ کے ساتھ ذکر کیا اور قیلہ سیغہ تمریز ہے جس کے ذریعے کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو الکالم ہے اس کے اندر الیفلام جنسی ہے اور یہ جو تا ہے یہ وحدت کے لیے ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ جنس کے افراد تو کثیر ہوتے ہیں تو الیفلام سے پتا چلا کہ الکالمہ کے افراد کیا ہوں گے کثیر لیکن آخر میں جب تا وحدت ولی لائی گئی تو وحدت کا معنی تو ہے فرد ایک ہے تو دونوں میں منافعات ہے الکالمہ دلالت کر رہا ہے کسرت پر اور تا دلالت کر رہی ہے وحدت پر اور کسرت اور وحدت میں منافعات ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نہیں کسرت اور وحدت میں منافعات نہیں کسرت کا معنی کثیر ہونا زیادہ ہونا وحدت کا معنی واحد ہونا ایک ہونا اور الکالمہ کے افراد کثیر ہیں بھئی اسم بھی ہے فیل بھی ہے حرف بھی ہے پھر اسم بھی عربی زبان میں ہزار ہاں ہیں پھر فیل بھی ہزار ہاں ہیں اور حروف بھی بہت سارے ہیں تو دیکھا یہ سارے کلمہ کے افراد ہیں تو الیفلام سے پتا کیا چلا کہ افراد کثیر ہیں لیکن آگے تا سے کیا پتا چلا کہ فرد ایک ہے تو جواب جواب کہ وحدت جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک وحدت حقیقی اور ایک وحدت مجازی وحدت حقیقی وہ ہے جس کا ایک ہی فرد ہوتا ہے وہاں کسی بھی لحاظ سے کسرت نہیں ہوتی اور وحدت مجازی اس میں افراد کثیر ہوتے ہیں لیکن ان میں وحدت ہوتی ہے بھائی لحاظ کہ وہ ایک ہی جنس ہوتے ہیں یا ایک ہی نع ہوتے ہیں یا ایک ہی صنف ہوتے ہیں تو وحدت کتنی قسم پر دو ایک وحدت حقیقی اور ایک وحدت مجازی وحدت حقیقی وہ جس کا فرد بھی ایک ہوتا ہے جیسے واحد فردی واحد فردی ایک فرد ہو واحد شخصی ایک شخص ہو ایک فرد ہو تو اس میں کسرت نہیں ہے یہ حقیقت میں کیا ہے واحد ہے ایک فرد ہے اور ایک وحدت مجازی ہے وحدت مجازی میں افراد کثیر ہوتے ہیں لیکن ان سب میں وحدت ہوتی ہے وہ سب ایک ہوتے ہیں بھائی لحاظ کہ ان کی جنس ایک ہے بھائی لحاظ کہ ان کی جنس ایک ہے یا ان کی نع ایک ہے یا ان کی صنف ایک ہے جیسے دیکھو انسان گائے بیل بکری وغیرہ دیکھو یہ کسیر ہیں لیکن ان سب میں وحدت ہے بھائی لحاظ کہ ان کی جنس ایک ہے یہ سب ان کی جنس حیوان ہے انسان گائے بیل بکری وغیرہ سب کیا ہیں حیوان تو دیکھو سب کی جنس ایک ہے تو یہ ہے وحدت مجازی وحدت تو ہے لیکن حقیقت میں وحدت نہیں ہے بلکہ مجازن ہے وحدت ہے بھائی لحاظ کہ جنس ایک ہے اور کسرت ہے بھائی لحاظ کہ افراد کیا ہیں کسیر ہیں بھائی اسی طرح وحدت نوعی ہے انسان کے افراد زید عمر بکر خالد وغیرہ افراد کسیر ہیں لیکن ان میں وحدت ہے بھائی لحاظ کہ ان سب کی نوع ایک ہی ہے یہ سب انسان ہیں یا وحدت سنفی جیسے میں کہتا ہوں پاکستانی اس کے افراد بہت سارے لیکن بھائی لحاظ ان میں وحدت ہے یہ ایک ہیں کہ ان کی سنف ایک ہے تو معلوم ہوا وحدت گویا چار قسم پر ہو گئی ایک وحدت فردی یا شخصی کہیں اور ایک وحدت جنسی اور ایک وحدت نوعی اور ایک وحدت سنفی اور وحدت فردی کی صرف منافعات ہے علی فلام جنسی کے ساتھ جبکہ باقی تین قسمیں جو ہیں وحدت کی وحدت جنسی نوعی اور سنفی اس میں اور جنس میں کوئی منافعات نہیں کیونکہ وحدت جنسی ہو نوعی ہو یا سنفی ان میں بھی کسرت ہوتی ہے اور اسی طرح علی فلام جو جنسی ہے وہ بھی کس پر دلالت کرتا ہے کسرت پر تو ان دونوں میں کوئی منافعات نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اور پھر اس کی مزید وضاحت کی صاحب جامی نے اور بتلایا کہ جنس اور وحدت میں کوئی منافعات نہیں اسی لیے اسی لیے جنس وحدت کے ساتھ ہے یہ جنس ایک ہے اور اسی طرح واحد جو ہے وہ جنسیت کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ واحد جنس ہے یہ واحد دیکھا اس کو اس واحد کو متصف کر دیا جنس ہونے کے ساتھ میں نے یہاں پر آپ کو حمل کے بارے میں بتلایا تھا حمل دیکھو یہ جو مبتدہ اور خبر ہیں یہ جو دو مثالیں ذکر کی ہادل جنس وحدن یہ واحد کا حمل کیا کس پر ہازل جنس پر اور یہ کہا ذالک الواحد جنسن جنسن کا حمل کیا کس پر ذالک الواحد پر یہ حمل کیا جا رہا ہے یہ ایک ہے مبتدہ اور دوسرا ہے خبر اور خبر کا حمل ہوتا ہے کس پر مبتدہ پر اور حمل کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو تعریف لکھوائی تھی الحمل ہوا اتحاد المتغایرین ذہنا فی الخارج دو ایسی چیزیں جو ذہن میں تو جدہ جدہ ہیں الگ الگ ہیں خارج میں ان کا مل جانا ایک ہی چیز میں اکٹھے ہو جانا اس کو کہتے ہیں حمل بھئی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم دیکھو زید کا اور معنی ہے زید ایک شخص اس کا نام ہے عالم کا اور معنی ہے اس کا معنی ہے علم والا جاننے والا تو جب میں نے کہا زیدن عالم زید مبتدہ ہے اور عالم اس کی خبر تو عالم کا میں نے حمل کیا کس پر زید پر تو دو الگ الگ چیزیں تھیں لیکن خارج میں ان دونوں کا اتحاد آ گیا یعنی وہ جو خارج میں وہ جو زید ہے وہی کیا ہے عالم تو وہی ذات زید کی ہے اور وہی ذات کس کی ہے عالم کی ہے تو زید اور عالم دیکھو متحد ہو گئے اکٹھے ہو گئے ایک ہی ذات میں اس کو کیا کہتے ہیں خمل کہتے ہیں تو یہ جو ہم جب بھی مبتدہ اور خبر ذکر کرتے ہیں یہ جو مبتدہ ہوتا ہے یہ اور چیز ہوتی ہے خبر اور چیز ان دونوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں اکٹھا کر دیتے ہیں یعنی خارج میں کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں ایک ہی ذات میں اکٹھے ہو گئے ہیں ایک ہی ذات پر یہ دونوں بولے جا رہے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھو جنس پر حمل کیا کس کا واحد کا معلوم ہوا وہی جنس وہی کیا ہے واحد بھی ہے اور اسی طرح ذالک الواحد پر کس کا حمل کیا جنس کا تو معلوم ہوا وہی واحد بھی ہے اور وہی جنس بھی ہے دونوں وحدت اور جنس اکٹھی ہو گئے اور پھر آخر میں انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہاں پر یہ جو الافلام ہے اس کو الافلام جنسی بنایا ہم نے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو الافلام اہد خارجی پر بھی محمول کر سکتے ہیں اس پر سوال پیدا ہوا کہ الافلام اہد خارجی تو وہ ہے جس کے ذریعے کسی متعین فرد یا افراد کی طرف اشارہ کیا جائے تو الکلمہ کا ترجمہ کہو گا وہ کلمہ جیسے رجل اور الرجل الرجل کا کیا ترجمہ وہ آدمی دیکھا معلوم ہوا کسی خاص مرد کی طرف اشارہ ہے تو یہاں بھی اگر الکلمہ میں الافلام اہد خارجی بنائیں تو معنی ہوگا وہ کلمہ یعنی کسی خاص کلمہ کی طرف اشارہ ہے جو پیچھے گزر چکا اور یہاں تو پیچھے کوئی کلمہ کا لفظ نہیں گزرا کہ جس کی طرف اشارہ ہو جائے اور سننے والا سمجھ جائے کہتے ہیں بھئی اس کے ذریعے اشارہ ہو جائے گا وہ جو کلمہ جو نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ جو نحوی آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہیں دوسرے کو بتلاتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ یہ کیا ہے کلمہ ہے اور کلمہ تین قسم پر ہوتا ہے اسم فعل اور حرف تو وہ جو نحوی کلمہ کلمہ کا لفظ ذکر کرتے ہیں اپنے زبانوں پر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ والا کلمہ جو نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے آگے پھر اس کی تعریف کر دی اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو نحویوں کا ذکر ہی نہیں آیا جب نحویوں کا ذکر نہیں تو ان کی زبان پر جاری ہونے والے کلمے کا ذکر بھی نہیں آیا جب اس کا ذکر بھی نہیں آیا تو علی فلام کی ذریعہ اس کی طرف اشارہ کیسے ہو گیا ایک چیز متعین ہی نہیں ایک دفعہ ایک چیز آ جائے تو متعین ہو جاتی ہے مثلا میں نے مثال ذکر کی تھی جانی رجلن امسی میرے پاس کل کوئی ایک آدمی آیا تھا رجلن نکرہ ذکر کیا لیکن ایک دفعہ جب ذکر کر دیا اب کیا ہو گیا متعین ہو گیا اب میں آپ سے کہتا ہوں فاکرمت الرجلہ پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے کہ نہیں کہ اس آدمی کے ذریعے کس آدمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ جو پہلے ابھی ذکر ہوا تھا نکرہ تو یہاں پر بھی کلم کے ذریعے اشارہ ہے وہ ولا کلمہ اس کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں آیا نہ نحویوں کا ذکر ہے نہ نحویوں کی زبان پر آنے والے کلمہ کا ذکر ہے تو پھر کیسے اشارہ سہی تو میں نے بتلایا تھا کہ لفظی طور پر اگرچہ ذکر نہیں نہ نحویوں کا ذکر نہ ان کی زبان پر جاری ہونے والے کلمہ کا ذکر لیکن معنوی اعتبار سے نحویوں کا ذکر بھی آ چکا اور جب نحویوں کا ذکر آ چکا تو پھر ان کی زبان پر جاری ہونے والے کلمہ کا ذکر بھی آ چکا معنوی طور پر کس طرح آیا کیونکہ یہ کتاب ہے نحو کی اور جب نحو کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو نحویوں کا گویا ذکر آ چکا ہے انہیں کی باتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو ان کا ذکر آ چکا ہے اور جب نحویوں کا ذکر آ چکا تو گویا ان کی زبان پر ذکر ہونے والے کلمہ کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے تو الکلمہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ الکلمہ کے اندر یہ جو تا ہے یہ وحدت کے لیے ہے لیکن یہ تا یہ گولتا جو ہے تا ہے مربوطا یہ چھ سات معانی کے لیے آتی ہے بھئی چھ سات معانی کہ کبھی کبھار یہ تا آئے گی تانیس کے لیے جیسے زاربتن میں ہے کبھی یہ تا آئے گی تذکیر کے لیے جیسے سلاستن میں ہے کبھی یہ تا آئے گی وحدت کے لیے جیسے کلمتن میں ہے کبھی یہ تا جو ہے مبالغے کے لیے آئے گی جیسے علامتن میں ہے کبھی یہ تا مصدر بنانے کے لیے آئے گی یعنی مصدریت کے لیے آئے گی جیسے زاربیتن یا فاعلیتن کبھی کبھار یہ تا نقل کے لیے آئے گی من الوصفیت علی الاسمیت جیسے کافیتن اور کبھی کبھار یہ تا عیوز کے لیے آئے گی جیسے عیدتن اصل میں کیا تھا وعدن وہاں کو حضف کیا اور اس کے عیوز آخر میں کیا لے آئے گولتا لے آئے تو یہ سات معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ تا مربوطہ بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی لفظن اللفظ فی اللغت الرمیو یقال اکلتو التمرت ولفظتو النوات اے رمیتوها ثم نقل فی عرف النحات ابتداءاً او بعد جعله بمعنى الملفوظ کالخلق بمعنى المخلوق الى ما يتلفظ به الانسان یہاں سے اب صاحب کافیہ جو ہے کلمہ کی تعریف شروع کرنے لگے ہیں کہ استلاح میں یعنی نحویوں کے ہاں کلمہ کیسے کہتے ہیں تو یاد رکھو ایک ہے کلمہ کا استلاحی معنى وہ جو تعریف ابھی ذکر کریں گے الکلمة اللفظ وزع لیمعنى مفردن یہ ہے نحویوں کے نزدیک اور عربی زبان میں کلمہ کیسے کہتے ہیں یاد رکھنا یاد رکھو عربی زبان میں کلمہ جملہ مفیدہ کو کہتے ہیں اور اسی طرح قصیدے کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں کلمہ کسے کہتے ہیں جملہ مفیدہ جملہ ہو اور جملہ مفیدہ ہو یعنی جس فائدہ دے جس میں بات پوری ہو چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کلمت اللہی ہی العلیہ کلمت اللہی ہی العلیہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے اللہ کا کلمہ ہی انچا ہے اور کلمت اللہ سے یہاں مراد لا الہ الا اللہ ہے تو دیکھو لا الہ الا اللہ ایک پورا جملہ مفیدہ ہے اور اس پر کلمہ کا لحظ بولا گیا تو عربی زبان میں کلمہ کسے کہتے ہیں جملہ مفیدہ کو کہتے ہیں اور اسی طرح یہ قصیدے کو بھی کہتے ہیں شاعر کا جو قصیدہ ہو بیسیوں اشعار پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کو کلمہ کہہ دیا جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمراء القیس کا قصیدہ تو میں کہوں گا کلمہ تمرئ القیس کلمہ تمرئ القیس یا مثلا متنبی کا قصیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے کہوں گا کلمت المتنبی تو عربی زبان میں کلمہ کا لفظ جملہ مفیدہ پر بھی بولا جاتا ہے اور شاعر کے قصیدے پر بھی بولا جاتا ہے جبکہ استعلاح میں وہ تعریف صاحب کافیہ کرنے لگے ہیں کہ القلمة لفظ وزع لمعنم مفردین یہ ہے کلمہ نحویوں کے ہاں یہ کلمہ کی تعریف کرنے لگے ہیں یاد رکھو تعریف دو قسم پر ہے ایک تعریف حقیقی ہے اور ایک تعریف لفظی تعریف حقیقی وہ ہے جس کے ذریعے تحصیل صورت ہوتی ہے اور تعریف لفظی وہ ہے جس میں تعیین صورت ہوتی ہے یا تفسیر صورت ہوتی ہے توجہ ہے بھئے علم منطق بڑا پیارا علم ہے اس میں آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے تعریف کی شرائط کیا کیا ہیں اور اس میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور کن کا ہونا ضروری نہیں ہے تو علم منطق میں آپ پڑھتے ہیں کہ تعریف دو قسم پر ہے ایک تعریف حقیقی اور ایک تعریف لفظی تعریف حقیقی وہ ہے جس کے ذریعے تحصیل صورت ہوتی ہے یعنی صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے مثلا آپ کو پتا نہیں تھا طالب علم کو پتا نہیں کہ القلمہ کسے کہتے ہیں مثلا درجہ اولہ یا ثانیہ والا طالب علم اس کو ابھی القلمہ کا پتا نہیں تو اگر آپ اس کے سامنے القلمہ کہیں گے بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا چیز مراد ہے کیونکہ اسے قلمہ کی صورت ہی حاصل نہیں ہے اسے اس کی یوں کہیں آسان لفظوں میں اس کی پہچان ہی نہیں ہے کہ قلمہ کسے کہتے ہیں پھر اس کو کتابوں کے اندر بتلایا جاتا ہے دیکھو پوری پہچان کروائی گئی اب اس کو پتا چل گیا اچھا قلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں کلمہ با معنی لفظ کو آسان لفظوں میں وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو بھئی اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں دیکھو یہ پہلے اس کو پتا نہیں تھا اب اس کو پتا چل گیا تو اس کو صورت غیر حاصلہ جو ہے وہ حاصل ہو گئی اب جب بھی آپ کلمہ کہیں گے وہ سمجھ جائے گا کہ کیا مراد ہے با معنی لفظ مراد ہے تو تعریف حقیقی جو ہے اس کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے اور یہ عموماً جنس اور فصل سے مرقب ہوتی ہے جنس اور فصل سے جنس بھی ہو سب سے اعلیٰ تعریف جنس بھی ہو اور فصل بھی ہو بھی دوسری تعریف لفظی ہے تعریف لفظی وہ ہے جس میں تعیین صورت ہوتی ہے مثلاً طالب علم کو یہ تو پتا ہے کہ شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں شیر کی اس کو پہچان ہے وہ شیر کو جانتا ہے لیکن کتاب میں غزنفر کا لفظ آیا اب اسے نہیں پتا ہے غزنفر کسے کہتے ہیں تو اب آپ اس کو بتلاتے ہیں غزنفر کیا ہے شیر ہے دیکھا اب اسے پتا چل گیا کہ غزنفر کسے کہتے ہیں شیر کو لیکن مجھے بتائیے کیا شیر کی اس کو پہلے پہچان تھی یا شیر کا اب اس کو پتا چلا ہے شیر کی اس کو پہلے ہی پہچان تھی کہ شیر ایک جنگلی درندے کا نام ہے جو بڑا خوفناک درندہ ہے تو اس کو شیر کی تو پہچان تھی ہاں اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس درندے کو غزنفر بھی کہتے ہیں یہ یوں کو اس کے ذہن میں بہت سارے معانی موجود تھے ان میں شیر بھی تھا لیکن اسے یہ نہیں تھا پتا کہ غزنفر کس معنی کے لیے ہے کس صورت کے لیے غزنفر ہے تو صرف آپ نے تعین کر کے اس کو بتا دیا کہ الغزنفر او اسدن غزنفر کس کا نام ہے اسد یعنی شیر کا نام ہے تو کیا اسے کوئی نئی صورت حاصل ہوئی کسی نئی چیز کے پہچان ہوئی نہیں نہیں اسے شیر کی اسے پہلے سے ہی پہچان تھی ہاں صرف تعین آپ نے کر دی کہ غزنفر کا لفظ اس چیز کے لیے وضع ہے اس کے لیے مقرر ہے اور وہ چیز اس کو پہلے سے معلوم تھی صرف اتنا پتا نہیں تھا کہ غزنفر کس میرے ذہن میں تو ہزاروں معانی ہیں لیکن پتا نہیں ان میں سے کس کو غزنفر کہتے ہیں آپ نے صرف کیا کیا تعین کر دی یہ نہیں کہ اس شیر کا اس کو پتا ہی نہیں تھا آپ نے پھر شیر کی اس کو پہچان کروائی کہ ایک جنگلی درندہ ہوتا ہے جنگل میں رہتا ہے ایسے اس کے پنجے ہوتے ہیں چیرنے پھارنے والا ہوتا ہے نہیں نہیں یہ سب چیزیں اس کو پہلے پتا تھی تو یہاں تحصیل صورت نہیں ہے کوئی نئی صورت حاصل نہیں ہوئی صرف کیا ہوئی ہے تعین صورت ہوئی ہے کہ غزنفر کا لفظ وہ اس صورت کے لیے متعین ہے اور الکلیمہ کی جو آپ نے تعریف کی تھی وہاں باقاعدہ تحصیل صورت ہوئی تھی طالب علم کو پتا ہی نہیں تھا کہ الکلیمہ کسے کہتے ہیں تو آپ نے پوری تعریف کی لفظوں وزیع لیمانم مفردین کے ذریعے تو تعریف حقیقی میں کیا کیا جاتا ہے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے اور تعریف لفظی کے اندر صرف تعین صورت ہوتی ہے کہ یہ لفظ اس صورت کے لیے وضع کیا گیا ہے وہاں کوئی نئی صورت انسان کو حاصل نہیں ہوتی تو اب جو تعریف حقیقی ہے یہ عموما جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے بلکہ اس سے پہلے معرف اور معرف کو بھی سمجھ لیں یاد رکھو جس چیز کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں معرف اور جو تعریف ہے اس کو کہتے ہیں معرف معرف جس کی پہچان کروائی گئی اور معرف جس نے پہچان کروائی جو پہچان کروانے والی ہے یعنی تعریف مثلا میں نے کہا کس کی پہچان کروائی میں نے آپ کو Οلکالِمہ کی تو کلمہ ہوا معرف اس میں مفہول کا صغہ ہے جس کی پہچان کروائی گئی یا یوں کو جس کی تعریف کی گئی جس کی تعریف کی گئی تو Οلکالِمہ کی پہچان کروائی وہ ہے معرف اور کس چیز نے Οلکالِمہ کی پہچان کروائی آپ کو تعریف نے کس نے لفظو اس نے پہچان کروائی تو یہ ہے معرف تو تعریف اور معرف کا ایک معنی اور معرف جس کی تعریف کی جائے معرف اور معرف کا فرق سمجھ میں آگیا معرف جس کی تعریف کی جائے معرف جو تعریف کی جائے تو معرف کہلو یا تعریف کہلو ایک ہی بات ہے اب یاد رکھو یہ جو تعریف ہے اس کو جامع مانع ہونا چاہیے جامع مانع ہونا چاہیے یا دوسرا لفظ استعمال کر لو تعریف کو مترد و منعکس ہونا چاہیے مترد طوازوا بھئی طواز ہے مترد و منعکس ہونا چاہیے مترد و منعکس کا بھی وہی معنی جامع مانع مترد کا معنی جامع منعکس کا معنی مانع تو تعریف کو کیا ہونا چاہیے جامع مانع یا کوئی آپ سے کہہ دے تعریف کو کیا ہونا چاہیے مترد و منعکس ہونا چاہیے ایک ہی بات ہے بھئی جامعہ کا معنی یہ ہے کہ جس چیز پر بھی معرف صادق آئے اس پر تعریف کو بھی صادق آنا چاہیے جس جس چیز پر معرف صادق آ رہا ہے ان سب پر تعریف بھی صادق آنی چاہیے مثلا میں نے تعریف کی یہ کلمہ کی تعریف ہے اور کلمہ کی افراد کیا ہیں اسام فیل اور حرف تو یہ جو لفظوں وزع لمعنم مفردین یہ اسم پر بھی صادق آنا چاہیے اور نیز یہ فیل پر بھی صادق آنا چاہیے نیز یہ حرف پر بھی صادق آنا چاہیے کیونکہ یہ ان پر کلمہ صادق آ رہا ہے اسم بھی کیا ہے کلمہ فیل بھی کیا ہے کلمہ حرف بھی کیا ہے کلمہ تو ان سب پر معرف صادق آ رہا ہے اور جن پر معرف صادق ہے ان پر تعریف بھی صادق آنی چاہیے تو پھر ہم کہیں گے یہ تعریف کیا ہے جامع ہے اس نے اپنے تمام افراد کو جمع کر لیا سب کو گھیر لیا سب کو گھیر لیا اور نیز تعریف کو مانع ہونا چاہیے یعنی کوئی اور چیز جس پر معرف صادق نہیں آ رہا وہ اس کے اندر داخل نہ ہو وہ اس کے اندر داخل نہ ہو ایک چیز ہے اس پر کلمہ تو صادق نہیں آ رہا تھا وہ کلمہ نہیں ہے لیکن تعریف کے اندر وہ بھی داخل ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ تو آپ کی تعریف مانع نہیں اس میں تو غیر کلمہ بھی داخل ہو گیا آپ تو تعریف کس کی کر رہے تھے کلمہ کی تو صرف کلمہ کے افراد پر یہ صادق آنی چاہیے غیر کلمہ کو اس کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ نے ایسے الفاظ بول دیئے کہ وہ غیر کلمہ پر بھی یہ تعریف صادق آ رہی ہے اور وہ بھی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے تو کہیں گے یہ تعریف مانع نہیں ہے دوسری چلو آسان مثال سے سمجھ لو جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستانی کی تعریف کریں پاکستانی آدمی کس کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پاکستانی وہ ہے جو پاکستان میں رہتا ہو ہندوستان میں رہتا ہو اور اسی طرح افغانستان میں رہتا ہو تو یہ آپ کی تعریف مانع نہیں ہے بھئی اس میں تو غیر پاکستانی بھی داخل ہو گئے ہندوستان والے تو پاکستانی نہیں اسی طرح افغانستان والے تو پاکستانی نہیں تو وہ بھی آپ نے کیا تعریف کی میں نے تعریف کس کے پوچھی پاکستانی کی اور اس میں کون داخل ہو گئے ہندوستانی اور افغانی بھی داخل ہو گئے وہ پاکستانی نہیں ان پر یہ معرف صادق نہیں آ رہا لیکن تعریف ان پر صادق آ رہے کیونکہ آپ نے کیا کہا جو کہا رہتے ہوں پاکستان ہندوستان اور افغانستان میں تو یہ آپ کی تعریف مانع نہیں اس میں غیر پاکستانی داخل ہو رہے ہیں تو تعریف کو مانع ہونا چاہیے اور نیز تعریف کو جامع بھی ہونا چاہیے یعنی یہ نہ ہو کہ معرف کے بعض افراد اس سے رہ جائیں اس میں داخل نہ ہو مثلا میں نے آپ سے پوچھا پاکستانی آدمی کسے کہتے ہیں تو آپ نے کہا جو لاہور میں کراچی میں کوئٹا میں اور پشاور میں رہتے ہوں اب مجھے بتائیے پاکستانی صرف انہی شہروں میں رہتے ہیں یا اور شہروں میں بھی رہتے ہیں اور شہروں میں بھی رہتے ہیں تو یہ آپ کی تعریف جامع نہیں اس نے تمام افراد پاکستانی کا احاطہ نہیں کیا لہذا تعریف تو ایسی ہو جو اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لے اور غیر جو ہے اس کے اندر داخل نہ ہو بھئی اب آپ سے پوچھے پاکستانی کسے کہتے ہیں تو اب آپ تعریف کرتے ہیں کہ پاکستانی وہ ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں دیکھا اب صرف پاکستانی اس کے اندر داخل ہو گئے تو یہ غیر بھی داخل نہیں اور نیز تمام افراد اس میں آگئے چاہے وہ کسی بھی شہر میں رہتا ہو پاکستان کی یا کسی بھی گاؤں میں رہتا ہو سب اس کے اندر داخل ہو گئے تو تعریف کو کیا ہونا چاہیے جامع بھی اور مانع بھی اور یہ تعریف جو ہیں عموماً جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے جنس جنس میں معرف بھی داخل ہو جاتا ہے اور غیر معرف بھی اور پھر فصل کے ذریعے غیر کو نکالا جاتا ہے جیسے انسان کی تعریف کیا ہے حیوان ناتق دیکھو حیوان جنس ہے اور ناتق فصل ہے حیوان کہا حیوان کہا تو اس میں انسان بھی داخل اور انسان کے ساتھ گائے بیل بکری باقی حیوانات بھی داخل ہو گئے جنس جو ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے اس میں عموم ہوتا ہے اور پھر آگے فصل لے کر آئے ہم ناتق بھئی جو نتق والا ہے ناتق ہے تو اس سے باقی تمام حیوانات خارج ہو گئے تو تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے جنس میں غیر معرف بھی داخل ہو جاتا ہے اور پھر فصل کے ذریعے غیر معرف کو تعریف سے نکال دیا جاتا ہے تو القلمہ کی تعریف بھی اسی طرح ہے القلمة لفظ وزع لماعنم مفردن دیکھو اس میں لفظ جو ہے وہ جنس کے درجے میں ہے اور وزع لماعنم مفردن یہ فصل کے درجے میں ہے لفظوں جنس کے درجے میں ہے دیکھو قلمہ آسان لفظوں میں قلمہ کہتے ہیں با معنی لفظ کو لیکن لفظ وہ تو عام ہے چاہے اس کا کوئی معنی ہو یا معنی نہ ہو تو قلمہ کے اندر لفظ جو ہے یہ جنس کے درجے میں ہے یہ جب لفظ کہا تو اس میں محمل بھی داخل ہو گئے محمل وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو بھئی وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں اور یہ آپ بھی کبھی کبھار قلمہ استعمال کرتے ہیں مثلا آپ کا کوئی ساتھی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ پانی وانی پیو گے اب دیکھو یہ پانی کا تو معنی ہے لیکن یہ وانی کیا ہے بے معنی لفظ ہے محمل لفظ ہے جس کو آپ نے جوڑ دیا ساتھ یا اسی طرح آپ کا ساتھی آیا آپ اس کو کہتے ہیں روٹی شوٹی کھائیں گے تو روٹی کا تو معنی ہے لیکن یہ شوٹی کا لفظ جو آپ نے ساتھ جوڑ دیا یہ کیا ہے بے معنی ہے یعنی محمل ہے تو جب کہا القلمة اللفظن تو اللفظن یہ جنس کے درجے میں ہے اس کے اندر ہر طرح کے لفظ داخل ہو گئے چاہے وہ محمل ہوں چاہے وہ موضوع ہو یعنی ان کا کوئی معنی ہو یا اسی طرح چاہے وہ مفرد ہوں چاہے مرکب ہوں تو اس میں محملات بھی داخل ہو گئے موضوعات بھی داخل ہو گئے اور مرکبات بھی داخل ہو گئے کس میں لفظن میں چاہے لفظ جیسا بھی ہو چاہے محملات میں سے ہو چاہے موضوعات میں سے ہو یعنی کسی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو چاہے مفردات میں سے ہو چاہے مرکبات میں سے ہو تمام الفاظ اس کے اندر داخل ہو گئے پھر آگے کہا وزع لی معنم مفرد تو وزع یہ بھی فصل کے درجے میں لی معنن یہ بھی فصل کے درجے میں اور مفرد یہ بھی کیا ہے فصل کے درجے میں تو جنس بھی ذکر ہوئی اور تین فصلیں ذکر ہو گئیں تو جب کہا لفظن تو اس میں ہر طرح کے لفظ داخل ہوئے پھر جب کہا وزع تو محملات نکل گئے کیونکہ محمل کے اندر وضع نہیں ہوتی وضع میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آگے آگے شارح جامی بھی ذکر کریں گے وضع کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے مقرر کرنا کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہو جائے ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہو جائے اس کو وضع کہتے ہیں دیکھو یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں میں بولتا جا رہا ہوں اور آپ سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اردو زبان میں یہ والے الفاظ کس معنی کے لئے وضع ہیں کس معنی کے لئے مقرر ہیں مثلا میں نے کہا گلاس دیکھو پانی پینے والے ایک برطن کی صورت فورا آپ کے ذہن میں آگئی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں گلاس کا لفظ اس برطن کے لئے مقرر ہے وضع ہے اسی طرح دیکھو میں الفاظ ذکر کرتا جاؤں گا اور آپ ان کے معنی سمجھتے جائیں گے مثلا میں کہتا ہوں بارش پہاڑ آبشار بادل زمین سردی گرمی بہار خزان صبح شام دیکھا میں جو جو لفظ بولتا جا رہا ہوں آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان میں یہ لفظ اس معنی کے لئے وضع ہے یعنی مقرر کیا گیا ہے تو جب وضع کا لفظ آیا تو اس سے محملات نکل گئے کیونکہ ان میں وضع نہیں ہوتی اور جب معنی کی قید آئی تو اس صورت میں حروف تحجی اس سے نکل گئے بھئی حروف تحجی جو علیہ بات تحسہ آپ پڑھتے ہیں وہ اس سے نکل گئے کیونکہ ان میں وضع تو ہے ان کو مختلف آوازوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے لیکن ان کا مقصد ترکیب ہے ترکیب ہے معنی نہیں یہ حروف تحجی بھئی حروف تحجی علیہ بات تحسہ کیا ان کا کوئی معنی ہے نہیں ان کو معنی کے لئے مقرر نہیں کیا گیا وضع نہیں کیا گیا ان کو مختلف آوازوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے یہ مختلف آوازوں پر دلالت کرتے ہیں اور مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو جوڑ کر الفاظ کو لکھا جاتا ہے مثلا آپ زید لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا زید میں زا کی آواز ہے تو آپ نے زا لکھی پھر آگے یا کی آواز ہے اور پھر دال کی تو آپ نے زا یا اور دال کو جوڑا اور زید کا لفظ لکھ لیا تو یہ جو حروف تحجی ہیں یہ مختلف آوازوں پر کیا کرتے ہیں دلالت کرتے ہیں الف با تا سا جیم حا خا دیکھو ہر ایک کی الگ الگ آواز ہے کسی زبان والے جو الفاظ بولتے ہیں وہ جس طرح کی آوازوں کے ساتھ ان لفظوں کو ادا کرتے ہیں اس کے مطابقے حروف تحجی مقرر کیے گئے ہیں بھئی تو یہ جو حروف تحجی ہیں یہ مختلف آوازوں پر دلالت کرتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کو جوڑ کر الفاظ بنائے جائیں الفاظ کو لکھا جائے چنانچہ آپ کو بھی بعض اوقات استاد کوئی بات لکھوا رہا ہوتا ہے نیا لفظ آتا ہے جو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہی نہیں کہیں پر سنا بھی نہیں ہے اس سے پہلے لیکن پھر بھی آپ اس کو لکھ لیتے ہیں یا نہیں ان آوازوں کے مطابق حروف کو جوڑ کر وہ والا لفظ آپ لکھ لیتے ہیں بھئی تو یہ جو حروف تحجی ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان کو جوڑ کر مختلف الفاظ کو لکھا جا سکے زید کیسے لکھنا ہے بکر کیسے لکھنا ہے خالد کیسے لکھنا ہے تو دیکھو جیسی آواز سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے وہی والے حروف آپ ملا کر لکھ لیتے ہیں مثلا خالد لکھنا ہے تو خالد کے شروع میں خا کی آواز ہے پھر علف ہے پھر اس کے بعد لام کی آواز ہے پھر دال کی تو انہی حروف کو آپ جوڑتے ہیں اور خالد لکھ لیتے ہیں تو جب کہا کلمہ ایسا لفظ جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے تو حروف تحجی معنی کی قید سے نکل گیا ہے کیونکہ حروف تحجی کو تو معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ان کو تو ترکیب کے لیے ترکیب کا معنی ہے جوڑنا آپس میں ان کو تو آپس میں جوڑنے کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ ان کو جوڑ کر الفاظ لکھے جائیں اس کے بعد جب آگے مفرد کی قید آئی تو مفرد قید کے ذریعے مرکبات نکل گئے بھئی مفرد کے ذریعے مرکبات نکل گئے تو دیکھا تو لفظ اس میں لفظ کیا تھا کس کے درجے میں ہے جنس کے درجے میں اور وضع اس سے محملات نکل گئے یہ بھی فصل ہے لی معنی یہ بھی فصل ہے اس کے ذریعے حروف تحجی نکل گئے اور مفرد کی قید کے ذریعے مرکبات نکل گئے تو گویا ایک جنس ہے اور تین فصلیں ہیں اس تعریف کے اندر تو ہر تعریف مشتمیل ہوتی ہے جنس اور فصل پر بات سمجھ میں آگئی یہ کافیہ کی مطن کی تشریف مختصرا ہو گئی کافیہ کا مطن کیا گزر گیا الکلمت لفظ وضع لی معنی مفرد اب اسی کی خوب تفصیل کریں گے شارح جامی بھئی تو آگے وہ کہتے ہیں لفظ اللفظ فی اللغت الرمیو یقال اکلت تمرت ولفظت نوات ای رمیت اچھا بھئی پہلے اس کو سمجھ لیں بھئی بھئی دیکھئے عربی زبان میں لفظ جو ہے اس کا معنی ہے پھینکنا پھینکنا چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں اکلت تمرت ولفظت نوات اکلت تمرت میں نے خجور کھائی ولفظت نوات نوات گھٹلی کو کہتے ہیں ولفظت نوات اور میں نے گھٹلی پھینک دی تو دیکھا پھینکنے کے لئے کیا لفظ ہے لفظت لفظت میں نے پھینک دی تو معلوم ہوا لفظ کا کیا معنی ہے عربی زبان میں پھینکنا پھینکنا تو یہاں پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو الکلمہ ہے مبتدہ اور لفظن ہے اس کی خبر الکلمہ تو لفظن کلمہ کیا ہے لفظ ہے اور لفظ کا عربی زبان میں کیا معنی ہے پھینکنا تو یہ معلوم ہو یہ مصدر ہے تو الکلمہ ہے ذات اور مصدر کیا ہے وصف ہے یاد رکھو یہ جو مصدر ہے یہ وصف ہے اس کا خارج میں اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہوتا کھانا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا یہ سب مصدر ہیں اور یہ سب اوساف ہیں یہ سب کیا ہیں اوساف ہیں آپ نے کھانا کھایا تو کھانے کا فیل پایا گیا آپ نے کھانا نہیں کھایا تو کھانے کا فیل بھی نہیں پایا گیا آپ نے پانی پیا تو اشرب یعنی پینہ پایا گیا آپ نے پٹائی کی تو ضرب پائی گئی تو دیکھو یہ جو مستر ہے اس کا خارج میں اپنا الگ وجود نہیں ہوتا یہ صفت ہے مثلا زید نے ضرب لگائی تو ضرب ہے یہ ضرب زید کی صفت ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں اور یاد رکھو جو ہمیں خارج میں دکھائی دیتی ہے وہ ہے حاصل بالمستر مستر سے جو حالت حاصل ہوئی وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے مستر دکھائی نہیں دیتا مثلا مستر ہے ہنسنا تو خارج میں ہمیں ہنسنا دکھائی نہیں دیتا آپ کہیں گے ہمیں تو نظر آتا ہے کوئی ساتھی ہنس رہا ہوتا ہے یاد رکھو وہ مستر نہیں مستر سے جو صورت جو کیفیت حاصل ہوئی وہ حاصل بالمستر ہے اور آپ کو جو دکھائی دیتی ہے وہ حاصل بالمستر ہے یعنی آپ کو ہنسنا نہیں دکھائی دیتا آپ کو ہنسی دکھائی دیتی ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے ہنسی ہے ہنسنا نہیں ہنسنا مصدر ہے اس کا خارج میں وجود نہیں ہے تو حاصل بھی مصدر ہمیں دکھائی دیتا ہے اسی طرح دوڑنا دوڑنا آپ کو خارج میں دکھائی نہیں دیتا ہاں اس دوڑنے سے جو حالت اور جو صورت حاصل ہوئی یعنی دوڑ وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے تو خارج میں دوڑنا نظر نہیں آتا بلکہ کیا نظر آتی ہے دوڑ اسی طرح چلنا خارج میں آپ کو چلنا نہیں نظر آتا بلکہ اس سے جو اس سے کیفیت حاصل ہوئی وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے یعنی چال تو مستر جو ہے وصف ہے تو یہاں پر الکلیمہ آیا الکلیمہ ہے ذات اور آگے لفظن اس کی خبر آئی اور لفظن کیا ہے مستر اور مستر تو وصف ہے اس کا اپنا کوئی الگ خارج میں وجود نہیں تو جملہ کیا بن گیا الکلیمہ تو لفظن اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو خبر ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے مبتدہ پر توجہ ہے یہ جو خبر ہے اس کا حمل ہوتا ہے مبتدہ پر اور حمل کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا الحملو ہوا اتحاد المتغائرین ذہنن فی الخارجی وہ اتحاد مل جانا متغائرین دو ایسی چیزیں جو الگ الگ ہیں ذہنن کس اعتبار سے ذہن کے اعتبار سے یعنی ذہن میں دو جو الگ الگ چیزیں ہیں ان کا مل جانا فی الخارجی کہاں پر خارج میں مثلا میں کہتا ہوں زیدن عالمن دیکھو زید ایک ذات ہے اور زید کا اور معنی یہ زید ذات کا نام ہے اور عالم کا اور معنی عالم کا کیا معنی ہے جاننے والا علم والا تو زید اور ہے عالم اور ہے ذہن میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن جب میں نے کہا زیدن عالمن تو عالمن کا حمل کس پر کر دیا زید پر کر دیا یعنی خارج میں ان دونوں کو اکٹھا کر دیا معلوم ہے وہی ذات جس کا نام کیا ہے زید ہے وہی کیا ہے عالم بھی ہے تو زید بھی وہی عالم بھی وہی دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں خارج میں زید تو یہ زید اور تھا عالم اور تھا لیکن جب حمل کیا زیدن عالمن کہا تو خارج میں دونوں کیا ہو گئے جڑ گئے اکٹھے ہو گئے مل گئے ایک ہی ذات ہے وہی زید بھی ہے اور وہی عالم بھی ہے تو حمل میں اس طرح دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں خارج کے اندر تو یہاں پر بھی آیا الکلمت اللفظن کلمہ تو ہے ذات اور لفظ کیا ہے مصدر ہے توجہ ہے لفظ مصدر ہے اور مصدر کا تو کوئی خارج میں وجود نہیں ہے کیونکہ مصدر صفت ہے بھئی تو مصدر صفت ہے اور مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا یہ جو ابھی میں نے تفصیل بیان کر دی مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر الکلمت اللفظن کو ٹھیک مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے جو الکلمہ کی ذات ہے وہی کیا ہے لفظ بھی ہے جو الکلمہ کی ذات ہے وہی کیا ہے لفظ بھی ہے یہ دوسری مثال سے سمجھ لو زیدن عدلن زیدن عدلن زید ایک ذات کا نام ہے اور عدل کا معنی ہے انصاف کرنا تو عدل مصدر ہے اور اس کا حمل کس پر ہو رہا ہے زید پر اور حمل کا کیا معنی ہوتا ہے کہ خارج میں دو چیزوں کا اکٹھا ہو جانا ایک ہی ذات میں تو معلوم ہوا جو زید ہے وہی عدل بھی ہے وہی عدل بھی ہے تو گویا آپ نے تو ذات کو عدل قرار دے دیا وہی زید بھی ہے اور وہی عدل بھی ہے حالانکہ عدل وہ تو مصدر ہے اس کا تو خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں کیونکہ اگر حمل صحیح مانیں گے تو اس کا تو مطلب ہے مصدر کا خارج میں وجود آ جائے گا حالانکہ مصدر کا تو خارج میں وجود نہیں ہے تو یہاں بھی اسی طرح الکلمہ ہے مبتدہ اور لفظن اس کی ہے خبر اور یہاں مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں ہے اشکال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب آپ کو دیں گے صاحب جامی کہ عربی زبان میں تو لفظن کا معنی ہے پھینکنا لیکن یہاں لفظن سے مراد استلاحی معنی ہے جو نحویوں کے ہاں ہے اور نحویوں کے ہاں لفظن کہتے ہیں ما یتلفظ بھی الانسان ما یتلفظ بھی الانسان وہ جس پر انسان تلفظ کرے اسے کیا کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ کیا ہے لفظ ہے بھئی جس پر میں تلفظ کر رہا ہوں تو عربی انسان تلفظ کرے اور یہ جس پر انسان تلفظ کرے وہ لفظ ہے وہ بھی ذات ہے بھئی وہ بھی کیا ہے ذات ہے تو یہاں پر الکلمہ تو لفظن میں یہ لفظن سے لغوی لفظ نہیں مراد بلکہ استلاحی لفظ مراد ہے یعنی ما یتلفظ بھی الانسان اور وہ بھی ذات ہے تو الکلمہ بھی ذات اور لفظن بمعنی ما یتلفظ بھی الانسان بھی کیا ہے ذات ہے تو ذات کا ذات پر حمل صحیح ہو جائے گا کہ کلمہ وہ چیز ہے جس پر انسان تلفز کرتا ہے معلوم ہوا عربی زبان میں لفظ کا معنی ہے پھینکنا اور نحویوں کی استعلاح میں لفظ کا کیا معنی ہے مائے تلفز بہل انسان تو معلوم ہوا اس لفظ کو ایک معنی سے نقل کیا گیا دوسرے معنی کی طرف نحویوں نے کیا کیا اس لفظ کو نقل کر لیا دوسرے معنی کی طرف جیسے سولات کا لفظ ہے عربی زبان میں سولات کا عربی زبان میں معنی ہے دعا لیکن پھر بعد میں استلاح شریعت میں اس کو نقل کر لیا گیا ایک مخصوص عبادت کے لیے جس کو ہم نماز کہتے ہیں اب اس نماز کو کیا کہا جاتا ہے صلاح تو یہ کیا ہے منقول اسی طرح یہاں پر بھی لفظ کا معنی تو کیا تھا پھینکنا پھر اس کو نقل کر کے کس معنی میں نحوی استعمال کرنے لگے مایت اللہ فضو بہل انسان تو یہ لفظ ہوا منقول بھئی یہ کیا ہے تو یہ منقول ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف اس کو نقل کر لیا گیا اس میں آپ کو شارح جامی بتائیں گے کہ یہاں دو احتمال ہیں یا تو لفظ کو براہ راست نقل کر لیا گیا اس استلاحی معنی کی طرف توجہ ہے لفظ کا پہلا معنی کیا پھینکنا اور پھر اس کو براہ راست نقل کر لیا کس معنی میں مایت اللہ فضو بہل انسان ایک صورت یہ ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس لفظ کو پہلے ملفوظ کے معنی میں کر لیا گیا کس معنی میں کر لیا ملفوظ کے معنی میں کر لیا جیسے آپ جانتے ہیں کہ مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں جیسے زیدن عدلن یہ عدلن کس معنی میں ہے عادلن کے معنی میں ہے تو کبھی مصدر کس معنی میں ہوتا ہے اس میں فائل جیسے عدل بمعنی عادل اور کبھی مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے جیسے خلق بمعنی مخلوق کے خلق کا لفظ عربی میں عام استعمال ہوتا ہے بمعنی مخلوق کے استعمال ہوتا ہے تو معلوم ہوا مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول تو یہاں پر بھی لفظن ہے تو مصدر معنی تو ہے پھینکنا لیکن پھر اس کو کس معنی میں کر لیا ملفوظ کے معنی میں لفظ کو کس معنی میں کر لیا ملفوظ کے معنی میں کر لیا تو ایک دفعہ یہ نقل ہوا ملفوظ کے معنی کی طرف اور پھر دوسری دفعہ یہ نقل ہوا ما یتلفظ بحل انسان کی طرف توجہ ہے دو احتمال ذکر کریں گے یا تو نحویوں نے کیا کیا ابتداءن ہی لفظ کا معنی تھا پھینکنا اس سے نقل کر دیا کس معنی کی طرف ما یتلفظ بحل انسان کی طرف دوسری صورت کہ براہ راست نقل نہیں کیا دو نقلیں آئیں یہاں پر پہلی دفعہ نقل کیا کس معنی کی طرف ملفوظ کے معنی کی طرف اب لفظ بولا اور معنی کیا پھینکنا نہیں ملفوظ یعنی پھینکی ہوئی چیز پھینکی ہوئی تو پہلے لفظ کا معنی تھا پھینکنا پھر اس کو نقل کر لیا کس معنی کی طرف ملفوظ یعنی پھینکی ہوئی چیز پھر اس لفظ کو دوسری دفعہ نقل کیا کس کی طرف ما یتلفظ بحل انسان تو دو احتمال ہیں یہاں پر یا تو لفظ کو براہ راست ما یتلفظ بحل انسان کے معنی کی طرف نقل کیا گیا یا پہلے اس کو کس معنی میں کیا گیا ملفوظ کے معنی میں اور پھر کس معنی میں کیا گیا مایت لفظ بحل انسان کے معنی میں تو گویا دو درجوں میں یہ نقل ہوئی ایک صورت میں ایک ہی درجے میں براہ راست نقل ہوا اور دوسری صورت میں دو درجوں کے اندر پہلے لفظ کس معنی میں ہوا ملفوظ کے معنی میں اور پھر یہ لفظ جو ملفوظ کے معنی میں تھا اس کو پھر نقل کر دیا کس کی طرف مایت لفظ بحل انسان کی طرف تو دو احتمال ہیں اور دونوں احتمال جو ہیں ان دونوں کے اندر ان کو دیکھیں تو بعض اعتبار سے یہ اچھے ہیں اور دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے ان میں خرابی ہے توجہ ہے تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ عربی زبان میں لفظ کا کیا معنی پھینکنا پھر نحوی کس معنی میں استعمال کرنے لگے ما اتلفظ بھی الانسان تو یہ جو لغوی معنی سے نقل کیا استلاحی معنی کی طرف تو اس میں یا تو براہراست نقل کر لیا ایک ہی دفعہ میں براہراست نقل کر لیا گیا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں نہیں نقل کیا گیا بلکہ پہلے لفظ کو کس معنی میں کر لیا ملفوظ یعنی پھینکی ہوئی چیز کے معنی میں اور پھر یہ لفظ جو پھینکی ہوئی چیز کے معنی میں تھا یہ لفظ جو ملفوظ کے معنی میں تھا اس کو پھر کس معنی میں کر لیا ما اتلفظ بھی الانسان کے معنی میں کر لیا تو یہ جو دو احتمال ہیں دونوں میں دیکھیں تو بعض اعتبار سے یہ اچھے ہیں اور بعض اعتبار سے ان میں خرابی ہے کس طرح اچھے ہیں اور کیا خرابی ہے دیکھو پہلا احتمال کیا تھا کہ لغوی معنی سے براہ راست کس معنی کی طرف نقل کر لیا استلاحی معنی کی طرف لفظ کا پہلا معنی کیا تھا پھینکنا پھر کیا معنی ہوا یعنی یوں کہو جس پر انسان تلفز کرتا ہے یعنی جو چیز مو سے پھینکتا ہے یعنی مو سے پھینکی ہوئی چیز یعنی لفظ جس پر انسان کیا کرتا ہے تو پہلا معنی کیا تھا پھینکنا اور پھر کس معنی میں کر لیا مو سے پھینکے ہوئے الفاظ مو سے پھینکے ہوئے الفاظ اس معنی میں کر لیا تو یہاں پر اس اعتبار سے تو یہ اچھا ہے کہ نقل ایک ہی دفعہ پائی گئی دو یا تین نقلیں نہیں ہیں ایک ہی دفعہ لفظ کو پھینکنے کے معنی سے اٹھا کر کس معنی میں کر لیا مو سے پھینکے ہوئے الفاظ کے معنی میں کر لیا تو نقل ایک دفعہ ہے یا دو دفعہ ایک دفعہ تو یہاں تعدد نقل نہیں ہے تو بہئی اعتبار یہ والا احتمال بہتر ہے لیکن اس احتمال میں خرابی بھی ہے یہ قبیح بھی ہے بہئی اعتبار کہ منقول انہو اور منقول الہ کے درمیان مناسبت بعیدہ ہے یاد رکھو لفظ کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا جائے تو ان میں عموماً مناسبت ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے ان میں مناسبت ہونی چاہیے یہاں پر بھی یہاں پر بھی کس لفظ کو نقل کیا گیا لفظ کو لفظ کو تو یہ ہوا منقول یہ لفظ کیا ہے منقول اور کس معنی سے نقل کیا گیا پھینکنا وہ ہوا منقول عنہ اس سے نقل کیا گیا ہے اور کس معنی کی طرف نقل کیا ما یتلافظو بھیل انسان تو وہ ہوا منقول الہ بھئی منقول کسے کہیں گے لفظ کو اور منقول عنہ وہ جو پہلا معنی تھا اور منقول الہ منقول الہی ہی دوسرا معنی جس کی طرف کیا کیا نقل کیا گیا ہے توجہ ہے تو لہٰذا تو یہاں نقل ہے تو منقول عنہ اور منقول الہ یہ جو دو معنی ہیں ان میں مناسبت ہونی چاہیے اور یہاں مناسبت بعیدہ ہے مناسبت بعیدہ ہے کس طرح مناسبت بعیدہ ہے کہ لغوی معنی کیا منقول عنہ کیا ہے پھینکنا اور منقول الہی ہی جس معنی کی طرف نقل کیا گیا وہ کیا ہے ما یتلافظو بھیل انسان یعنی آسان لفظوں میں کہو مو سے پھینکے ہوئے الفاظ مو سے پھینکے ہوئے الفاظ یعنی یوں کہہ لو مو سے پھینکی ہوئی چیز پہلا معنی کیا تھا پھینکنا اور دوسرا معنی کیا ہے پھینکی ہوئی چیز توجہ ہے یعنی یوں کہہ لو مو سے پھینکے ہوئے الفاظ تو پھینکنا سبب ہوتا ہے اور پھینکی ہوئی چیز وہ مسبب ہوتی ہے آپ نے کوئی چیز پھینکی تو یہ پھینکنا پایا گیا تو وہ پھینکی ہوئی چیز بھی ہے کوئی آپ نے ایک چیز کو پھینکا پھینکنے کا فعل ہوگا تو کوئی چیز کیا ہوگی پھینکی ہوئی ہوگی توجہ ہے تو پھینکنا سبب ہوتا ہے کس چیز کا پھینکی ہوئی چیز کا سبب ہے تو مسبب ہے سبب نہیں تو مسبب بھی نہیں ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے منقول عنہ مانا کیا ہے پھینکنا اور منقول علیہ مانا کیا ہے پھینکی ہوئی چیز بھئی تو پھینکنا سبب اور پھینکی ہوئی چیز مسبب گویا سبب کا نام اٹھا کر کس کو دے دیا پھینکی ہوئی چیز کو وہ نام دے دیا تو اس کو کہتے ہیں تسمیت المسبب بی اسم سبب مسبب کا نام رکھنا کونسا نام سبب والا سبب والا نام کس کو دے دینا مسبب کو توجہ ہے لفظ کا کیا معنی تھا پھینکنا لیکن یہ نام کس کو دے دیا پھینکی ہوئی چیز کو یعنی سبب کا نام کس کو دے دیا مسبب کو دے دیا تو یہ تسمیت المسبب بھی اسم سبب کی قبیل سے ہے تو یہ مناسبت بعیدہ ہے قریبہ نہیں ہے اور دوسرا اگر احتمال لے لیں دوسرا احتمال کیا تھا کہ لفظ کا معنی تھا پھینکنا پھر اس کو کس معنی میں کر لیا گیا ملفوظ یعنی پھینکی ہوئی چیز کے معنی میں اور پھر وہ لفظ جو پھینکی ہوئی چیز کے معنی میں تھا پھر اس لفظ کو دوبارہ نقل کر لیا گیا کس معنی میں مائد لفظ بھی الانسان یعنی مو سے پھینکی ہوئی چیز کے معنی میں مو سے پھینکے ہوئے الفاظ کے معنی میں یہ طریقہ یہ بھی مین وجہ اچھا ہے اور مین وجہ اس میں خرابی خرابی یہ ہے کہ اس میں تعدد نقل کا ارتکاب کرنا پڑا نقل کو دو مرتبہ ماننا پڑا بھئی پہلے لفظ کو نقل کیا ملفوظ کے معنی کی طرف اور پھر یہ لفظ جو ملفوظ کے معنی میں تھا اس کو نقل کیا کس کی طرف مائد لفظ بھی الانسان تو نقل کتنی دفعہ پائی گئی دو مرتبہ نقل پائی گئی اور تعدد نقل پسندیدہ نہیں تعدد نقل تو اس میں دو درجے اعتبار کرنا پڑا نقل کے دو درجوں کا تو بہئی اعتبار یہ پسندیدہ نہیں یہ قبیح ہے لیکن بہئی اعتبار اس میں حسن ہے یہ اچھا ہے کہ اس کے اندر منقول عنہو اور منقول علی جو دو مانا ہیں ان میں مناسبت قریبہ ہے قریبی مناسبت ہے بھئی زیادہ مناسبت ہے اس کے اندر یہاں پر کس معنی سے کس معنی کی طرف نقل کیا بھئی ما یتلفظ بہل انسان کی طرف نقل کرنا ہے کس معنی سے نقل کیا وہ لفظ جو ملفوظ کے معنی میں تھا وہ لفظ جو وہ لفظ جو پھینکنے کے معنی میں تھا اس کو نہیں نقل کیا بلکہ کون سے لفظ کو نقل کیا وہ لفظ جو ملفوظ کے معنی میں ہو چکا ہے اس کو اب نقل کیا کس کی طرف ما یتلفظ بہل انسان کی طرف تو یہاں منقول عنہو معنی کیا بنا ملفوظ توجہ ہے بھئی یہاں دو درجے ہیں نقل کے پہلے لفظ کو کس معنی میں لے لیا ملفوظ یہ والی نقل کو اب آپ چھوڑ دیں پھر اب یہ لفظ جو کس معنی میں ہے ملفوظ کے معنی میں ہے اس کو نقل کیا کس کی طرف ما یتلفظ بحیل انسان اب صرف اس نقل پر نظر رکھیں لفظ کا معنی کیا منقول عنہ معنی کیا ملفوظ اور منقول الہ معنی کیا ما یتلفظ بحیل انسان اب ان دونوں میں مناسبت قریبہ ہے کیونکہ ملفوظ کا بھی کیا معنی پھینکی ہوئی چیز اور ما یتلفظ بحیل انسان کا بھی کیا معنی مو سے پھینکے ہوئے الفاظ تو یہ مو سے پھینکے ہوئے الفاظ بھی پھینکی ہوئی چیز ہی ہے تو ملفوظ عام تھا پھینکی ہوئی چیز مو سے پھینکی جائے وہ بھی ملفوظ ہاتھوں سے پھینکی جائے وہ بھی ملفوظ تو ملفوظ عام تھا وہ ما یتلفظ بحیل انسان کو بھی شامل تھا اور اس کے علاوہ اور چیزوں کو بھی شامل تھا پھر اس میں سے ایک مایت لفظ بحیل انسان کے ساتھ اس کو خاص کر دیا یعنی یوں کہو ملفوظ عام تھا ملفوظ کیا تھا عام تھا اس میں مو سے پھینکنا بھی داخل تھا اور ہاتھوں سے پھینکنا بھی پھر اس لفظ کو جو ملفوظ کے معنی میں ہے اس کو پھر خاص کر دیا کس کے ساتھ مایت لفظ بحیل انسان یعنی یوں کہو عام کا نام دے دیا خاص کو لفظ کا معنی تو کیا تھا ملفوظ ملفوظ بات سمجھ میں آگئی بھئی ایک نقل ہم کر چکے لفظ کو کس معنی میں نقل کر لیا ملفوظ کے معنی میں بس اب پہلی نقل کو چھوڑ دو پھر یہ جو لفظ جو کس معنی میں ہے ملفوظ کے معنی میں ہے اس کو نقل کیا کس کی طرف مایت لفظو بھی الانسان کی طرف اس کو نقل کیا گیا تو منقول عنہم معنی کیا ملفوظ اور منقول علی جس کی طرف نقل کیا گیا وہ کیا مایت لفظو بھی الانسان تو پہلا معنی ہوا ملفوظ اور دوسرا ہوا مایت لفظو بھی الانسان اور ملفوظ عام ہے یہ مو سے پھینکی ہوئی چیز یعنی مایت لفظو بھی الانسان کو بھی شامل ہے اور ہاتھ سے پھینکی ہوئی چیز کو بھی شامل ہے تو ملفوظ عام تھا اور اسی کی ایک قسم کیا ہے مایت لفظو بھی الانسان وہ ہے خاص تو عام والا نام کس کو دے دیا خاص کو دے دیا تو یہ مناسبت قریبہ ہے یہ کیا ہے مناسبت قریبہ بات سمجھ میں آگئے تو یہ دو احتمال ہیں یہاں حاصل کلام پھر سن لو کہ یہاں پر ایک اشکال یہ ہوا کہ یہ لفظن تو مستر ہے اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو ملاجامی نے آپ کو بتایا یہ لفظن یہاں استلاحی معنی میں ہے یعنی انسان کے معنی میں ہے لغوی اعتبار سے تو اس کا معنی تھا پھینکنا پھر اس کو نقل کر لیا گیا کس کی طرف انسان کی طرف یا تو ایک ہی مرتبہ میں اس کو نقل کر لیا گیا اور ایک صورت یہ ہے کہ دو مرتبہ میں نقل کیا گیا پہلے لفظن کو کس معنی میں کر لیا ملفوظ کے معنی میں اور پھر اس کو کس معنی میں کر لیا انسان کے معنی میں کر لیا تو دو صورتیں دو احتمال ہیں اور دونوں کے اندر دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے دونوں اچھے ہیں اور بعض اعتبار سے دونوں میں خرابی بھی ہے پہلا طریقہ جس میں براہ راست نقل کرتے تھے لفظ ان کا معنی تھا پھینکنا اور اس کو براہ راست نقل کر دیئے کس معنی میں ما اتلافظو بھیل انسان کے معنی میں تو یہاں پر تعدد نقل نہیں ہے بئی اعتبار یہ احتمال اچھا ہے لیکن دوسرے اعتبار سے اس میں خرابی ہے کہ یہاں پر منقول عنہ معنی جو ہے وہ ہے پھینکنا اور منقول علی معنی جو ہے ما اتلافظو بھیل انسان ان دونوں میں زیادہ مناسبت نہیں ہے مناسبت بعیدہ ہے کیا ہے؟ مناسبت بعیدہ ہے یہ کس قبیل سے ہے؟ تصمیت المسبب اس میں سبب لفظ کا معنی تو تھا پھینکنا اور یہ نام کس کو دے دیا؟ پھینکی ہوئی چیز یعنی لفظوں کو دے دیا تو یہ تصمیت المسبب اس میں سبب کی قبیل سے ہے اور اگر دوسرا احتمال لیا جائے کہ لفظ کو پہلے کس معنی میں کیا گیا؟ ملفوظ کے معنی میں اور پھر اس لفظ کو نقل کیا گیا کس کی طرف انسان تو اس میں بھی من وجہ حسن ہے اور من وجہ قوہ ہے قباحت اس میں اس اعتبار سے ہے یوں کہ خرابی خرابی اس میں اس اعتبار سے ہے کہ یہاں دو مرتبہ نقل ہوئے ہیں توجہ ہے تو یہاں تعدد نقل پایا گیا جو پسندیدہ نہیں اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں حسن بھی ہے یہ اچھا بھی ہے بہئی اعتبار کہ منقول عنہ اور منقول علی ان دونوں معانی میں مناسبت قریبہ ہے وہاں تھی مناسبت بعیدہ پہلا معنی کیا تھا پھینکنا دوسرا معنی کیا ہوا پھینکی ہوئی چیز اور یہاں پر پہلا معنی کیا ملفوظ ملفوظ پھینکی ہوئی چیز اور پھر دوسرا معنی کیا مائے تلفظ و بہل تو ملفوظ والے معنی سے نقل کر لیا کس کی طرف مائے تلفظ و بہل انسان کی طرف نقل کر لیا تو یہ تسمیت الخاص بھی اسم العام کی قبیل سے ہے تسمیت الخاص کس طرح تسمیت الخاص بھی اسم العام ہے ملفوظ عام تھا ملفوظ کا کیا معنی پھینکی ہوئی چیز چاہے موں سے پھینکے چاہے ہاج سے اور اسی کے اندر موں سے پھینکے ہوئے الفاظ بھی شامل تھے یا نہیں وہ بھی پھینکی ہوئی چیز ہے تو یہ ملفوظ تو عام تھا تو وہ لفظ جو عام کے لیے تھا وہ کس کو دے دیا خاص کو وہی نام دے دیا تسمیت الخاص بی اسم العام بات دیس سمجھ میں آ رہی ہے یہ تسمیت الخاص بی اسم العام کی قبیل سے یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں یہ لفظ کس معنی میں تھا ملفوظ کے معنی میں اور ملفوظ کا کیا معنی پھینکی ہوئی چیز پھر یہ نام کس کو دے دیا یعنی مو سے پھینکے ہوئے الفاظ کو یہ نام دے دیا پہلا معنی کیا تھا پھینکی ہوئی چیز اور یہ جو مو سے الفاظ پھینکے ہیں یہ بھی کیا ہیں پھینکی ہوئی چیز یہی ہے تو دونوں میں مناسبت قریبہ ہے تو دونوں میں منوجہ حسن بھی ہے اور منوجہ قبحو بھی ہے قبح کا معنی ہے برا ہونا بدصورت ہونا تو منوجہ دونوں میں حسن بھی ہے دونوں احتمالوں میں اور منوجہ قبحو بھی ہے پہلا طریقہ اچھا ہے کس اعتبار سے کہ اس میں تعدد نقل نہیں اور اس میں قبح ہے کس اعتبار سے کہ منقول عنہو اور منقول علیہ جو دو معانی ہیں ان کے درمیان مناسبتِ بعیدہ ہے وہ تصمیت المسبب بھی اس میں سبب کی قبیل سے ہے دوسر طریقے میں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی برائی کس احتیبار سے کہ تعددِ نقل ہے دو دفعہ نقل کیا گیا اور اچھائی ہے کس احتیبار سے کہ منقول عنہو اور منقول علیہ ان دونوں معانی میں مناسبت ہے منقول عنہو کونسا معانی ہے ملفوظ پھینکی ہوئی چیز وہ عام تھی اور ما یتلفظ بھی الانسان کیا ہے خاص تو خاص کو وہی عام والا نام دے دیا نیز تھوڑی سی اور تفصیل یاد رکھیں کہ تصمیت‌السبب بھی اس میں المسبب اس کو مناسبتِ بعیدہ قرار دیا گیا اور تصمیت‌الخاص بھی اسم العام اس کو کیا قرار دیا گیا مناسبتِ قریبہ توجہ ہے تصمیت‌المسبب بھی اس میں سبب کو مناسبتِ بعیدہ قرار دیا گیا اور تسمیت الخاص بسم العام کو مناسبت قریبہ قرار دیا گیا اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ سبب اور مسبب بلکل الگ الگ ہوتے ہیں ان دونوں میں اتحاد نہیں ہوتا ان دونوں میں اتحاد نہیں ہوتا مثلا دیکھو بھئی دیکھو بھئی جیسے یہ نماز کا سبب وقت ہوتا ہے مثلا عصر کی نماز اس کا سبب عصر کا وقت ہے آج عصر کی نماز آپ ابھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ابھی آپ پر نماز کا وجوب ہی نہیں آیا عصر کا وقت آئے گا تو آپ پر عصر کی نماز لازم ہو جائے گی اور پھر آپ ادا کریں گے تو ادا ہوگی اس سے پہلے عصر کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا یہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے یہ اس نماز کے وجوب کے لئے سبب ہوتا ہے تو وقت ہے سبب اور نماز کیا ہوئی مسبب اب سبب اور مسبب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک کا حمل دوسرے پر نہیں کر سکتے ہم یوں نہیں کہہ سکتے الصلاة وقت نماز وقت ہے صلاة مسبب کو مبتدہ بنایا اور وقت کو کیا بنایا خبر الصلاة وقت نماز کیا ہے وقت ہے یہ کہنا صحیح نہیں یہ اس کا برعکس کر لیں وقت کو مبتدہ بنائیں اور صلاة کو خبر بنائیں الوقت صلاة وقت کیا ہے صلاة ہے دیکھا یہاں نہ سبب کا حمل مسبب پر ہو سکتا ہے نہ مسبب کا حمل سبب پر ہو سکتا ہے دونوں جمع نہیں ہو سکتے دونوں الگ الگ ہیں جبکہ خاص اور عام میں حمل ایک جانب سے ہو سکتا ہے مثلاً حیوان ہے عام اس میں انسان بھی شامل اور گائے بیل بکری بھی شامل اور انسان ہے خاص توجہ ہے حیوان کیا ہوا عام اور انسان کیا ہوا خاص تو ہم کہہ سکتے ہیں الانسان حیوان انسان کیا ہے حیوان دیکھا خاص کو بنایا مبتدہ اور عام کو بنایا خبر تو یہ حمل صحیح بن رہا ہے انسان حیوان ہے ہاں حیوان انسان ہے یہ حمل صحیح نہیں تو دیکھو ایک جانب سے حمل صحیح ہو جاتا ہے تو سبب اور مسبب میں ایک جانب سے بھی حمل صحیح نہیں ہوتا تھا تو وہ کیا ہے مناسبتِ بعیدہ ہے تو معلوم ہوا وہ کیا ہے وہاں مناسبت مناسبتِ بعیدہ ہے اور یہاں ایک جانب سے تو کم از کم حمل ہو جاتا ہے کہ عام کا حمل کر دیا جائے خاص پر تو یہاں مناسبتِ مناسبتِ قریبہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے بھئی کتاب پر اللفظ فی اللغت الرمیو لفظ جو ہے عربی زبان میں الرمیو پھینکنا ہے لفظ کا کیا معنی ہے پھینکنا یقال عربی زبان میں کہا جاتا ہے اکلتُ تمرتَ وَلَفَذْتُ النَّوَاتَ میں نے کھجور کھائی وَلَفَذْتُ النَّوَاتَ اَيْرَمَيْتُهَا یعنی اس کو میں نے پھینک دیا اس کی گھٹلی کو میں نے اس کی گھٹلی کو پھینک دیا دیکھا لفظ تو لفظ تو آیا معنی آگے خود کر رہے ہیں اَيْرَمَيْتُهَا کہ میں نے اس کی گھٹلی پھینک دی ثُمَّنُقِلَ فِي عُرْفِ النَّوحَاتِ اِبْتِدَاءً اَوْبَعْدَ جَعْلِهِ بِمَعْنَى الْمَلْفُوزِ کَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوْقِ اِلَا مَا يَتَلَفَّذُ بِهِ الْإِنسَانِ پھر اس لفظ کو جس کا معنی پھینکنا تھا اس کو نقل کر لیا گیا فِي عُرْفِ النَّوحَاتِ النَّحْوِيوں کے عُرْف میں کس طرف نقل کیا گیا آخر میں آ رہا ہے الَا مَا يَتَلَفَّذُ بِهِ الْإِنسَانِ کی طرف نقل کیا گیا لیکن دو احتمال ہیں دو صورتیں ہیں نقل کی یا تو ابتداء ابتداء ہی نقل کر لیا گیا فوراں کس کی طرف مَا يَتَلَفَّذُ بِهِ الْإِنسَانِ کی طرف اَوْبَعْدَ جَعْلِهِ بِمَعْنَى الْمَلْفُوزِ یا اس لفظ یہ لفظ جو پھینکنے کے معنی میں تھا اس کو ملفوظ کے معنی میں کرنے کے بعد ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اَوْبَعْدَ جَعْلِهِ بِمَعْنَى الْمَلْفُوزِ یا اس لفظ کو ملفوظ کے معنی میں کرنے کے بعد کَلْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوقِ جیسے کہ خلق ہے بمعنی مخلوق بھئی تو پھر اس کو نقل کر لیا گیا اِلَى مَا يَتَلَفَّذُ بِهِ الْإِنسَانُ اس چیز کی طرف جس پر انسان تلفز کرتا ہے حقیقتاً اَوْ حُکمًا یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ کی تعریف زیدن کو تو شامل ہوئی آپ نے کیا کہا لفظ کسے کہتے ہیں مَا يَتَلَفَّذُ بِهِ الْإِنسَانُ جس پر انسان تلفز کرتا ہے تو آپ کی تعریف زید زارابہ بکر خالد یہ سارے تو لفظ ہو گئے انسان پر کیا کرتا ہے انسان تلفز کرتا ہے لیکن زارابہ اس کے اندر ہوا زمیر بھی ہے جب میں نے زارابہ کہا تو ہوا پر تلفز کیا آپ نے سنا نہیں تو اس ہوا پر تو کوئی تلفز نہیں ہوا اسی طرح جب میں کہتا ہوں اِذْرِفِلِ اَمَرِ ہے اس کے اندر کونسی زمیر ہے آنتا زمیر ہے کیا اس پر میں نے تلفز کیا آپ نے سنا نہیں تو یہ تو تعریف سے خارج ہو گئے آپ نے تو کیا کہا لفظ کسے کہتے ہیں مَایَ تَلَفْوَزُ بِحِلِ انسان تو جس پر انسان تلفز کریں وہ تو لفظ ہے جیسے زید اور زارابہ لیکن اس زارابہ کے اندر جو ہوا زمیر ہے اس پر تو انسان تلفز نہیں کرتا اسی طرح اِذْرِفِ کے اندر جو انتا زمیر ہے اس پر تو انسان تلفز نہیں کرتا وہ تو لفظ کی تعریف سے خارج ہو گئے حالانکہ وہ بھی لفظ ہیں وہ بھی کیا ہیں لفظ ہیں تو جواب دے رہے ہیں آپ کو کہ بھئی انسان جس پر تلفز کرے حقیقتاً اَوْ حُکْمَن وہ تلفز کرنا عام ہے چاہے حقیقتاً اس پر کیا کرے تلفز کرے اَوْ حُکْمَن یا حُکْمَن تلفز کرے حُکْمَن یعنی حکم لگا دیا جائے کہ اس نے اس پر تلفز کیا ہے مثلا میں نے کہا زارابہ تو آپ کہیں گے کہ آپ نے زارابہ پر بھی تلفز کیا ہے اور ہوا پر بھی حقیقتاً تو تلفز نہیں کیا لیکن حُکْم کیا لگا دیا کہ تلفز کیا ہے اِذْرِب میں نے اِذْرِب پر تو حقیقتاً تلفز کیا لیکن آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے انتہ پر بھی تلفز کر لیا حقیقتاً تو اس پر تلفز نہیں کیا لیکن حُکْم کیا لگا دیا کہ آپ نے گویا اس پر بھی تلفز کر لیا ہے پھر سنو اعتراض کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تعریف تو اس سے تو بعض الفاظ کیا ہو گئے خارج ہو گئے جیسے زربہ میں ہوا زمیر اور اس رب کے اندر انتا زمیر کیونکہ ما یا تلفظو بھی الانسان میں وہ شامل نہیں اس پر انسان تلفظ نہیں کرتا تو جواب دیا کہ تلفظ کرنا عام ہے چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن ہو ان پر حقیقتن تو تلفظ نہیں ہے لیکن حکمن ہے یعنی یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ آپ نے اس پر بھی تلفظ کر لیا ہے تو کہتے ہیں حقیقتن او حکمن جس پر انسان تلفظ کرے حقیقتن یا حکمن محملن کان او موزوعن یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ جو لفظ ہے چاہے محمل ہو او موزوعن یا اس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو مفردن کان او مرکبن وہ مفرد ہو یا مرکب ہو یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعریف ہے تعریف جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے تو یہ لفظ کس کے درجے میں ہے جنس کے درجے میں ہے اس میں محمل بھی داخل موزوع بھی داخل مفرد بھی داخل اور مرکب بھی داخل ہیں پھر محمل کو بھی نکالیں گے اس میں سے پھر مرکب کو بھی اس میں سے نکالیں گے لیکن لفظ جب کہا تو لفظ کے اندر یہ سب داخل ہو گئے کیونکہ محمل بھی کیا ہے لفظ مرکب بھی کیا ہے لفظ ہے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اب مثال دے رہے ہیں کہتے ہیں لفظ حقیقی لفظ حقیقی جو ہے جیسے زید ہے وزربہ اور زربہ ہے یہ لفظ حقیقی ہیں یعنی ان پر حقیقتا ہم تلفز کرتے ہیں زید دیکھو میں نے تلفز کیا آپ نے سنا یا نہیں سنا اور زربہ میں نے تلفز کیا آپ نے سنا تو ان پر انسان کیا کرتا ہے حقیقتا تلفز کرتا ہے تو یہ لفظ حقیقی ہے والحکمی اور لفظ حکمی جو ہے کل منوی یہ منوی کی طرح ہے کس کی طرح ہے منوی وہ چیز جو نیت میں ہوتی ہے جو چیز تو یہ حکمی جو ہے منوی چیز کی طرح ہے یعنی جیسے ایک چیز نیت کر لیتا ہے کہ انسان اس کی تو وہ اس کے نیت میں حقیقتا تو حاضر نہیں لیکن نیت میں تو موجود ہے والحکمی کل منوی اور لفظ حکمی جو ہے وہ منوی چیز کی طرح ہے فی زیدن زاربہ جی زیدن زاربہ کے اندر جیسے زیدن ہے مبتدہ زاربہ فید اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا تو یہ زاربہ کے اندر ہوا زمیر ہے وَإِذْرِبْ اور جیسے اِذْرِبْ اس کے اندر کونسی زمیر ہے انتا تو زاربہ کے اندر جو ہوا ہے وہ ہے لفظ حکم توجہ سے سنو زاربہ کے اندر جو ہوا زمیر ہے وہ کیا ہے وہ لفظ ہے وہ یوں کہو وہ لفظ حکمی ہے وہ لفظ حکمی ہے حقیقی نہیں اسی طرح اِذْرِبْ کے اندر جو انتا زمیر ہے وہ بھی کیا ہے لفظ حکمی ہے لفظ حقیقی نہیں بھئی کیا وجہ ہے آپ ان دونوں کو لفظ حکمی کیوں کہتے ہو لفظ حقیقی کیوں نہیں کہتے کہتے ہیں بھئی لفظ حقیقی وہ ہے جو حروف سے مل کر بنتا ہے جس میں خروف ہوتے ہیں آواز ہوتی ہے جیسے دیکھو میں بول رہا ہوں خروف بھی آپ سمجھ رہے ہیں اور یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے بھئی تو لفظ جو ہے اس میں خروف بھی ہوتے ہیں اور آواز بھی ہوتی ہے اور یہ زاربہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اور عزرب کے اندر جو انتہ ضمیر ہے نہ اس میں خروف ہیں اور نہ اس میں آواز ہے میں نے کہا زاربہ جی وہ ہوا ضمیر کوئی آپ نے سنی نہیں تو یہ خروف بھی نہیں ہے اس کے اور نیز آواز بھی نہیں ہے کوئی پتا چلا میں نے ہوا ضمیر کہا ہو اسی طرح از رب کہا اس کے اندر انتا ضمیر اس کے حروف بھی نہیں ہے اور آواز بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ حرف اور آواز کی مقولے سے نہیں ہے اصلا ای قطعا یہ قطعی طور پر حروف اور آواز کی قبیل سے نہیں ہے ولم یوزع له لفظ اور اس کے لئے کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا اس کے لئے عربی زبان میں کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا جو ضربہ کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا اور از رب کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے انتا اس کے لئے عربی زبان میں کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا توجہ ہے عجیب فائدہ ذکر کر رہے ہیں ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کے لئے عربی میں کوئی لفظ وضع نہیں از رب کے اندر جو انتا ضمیر ہے اس کے لئے کوئی لفظ وضع نہیں آپ کہیں گے بھی کیسے لفظ وضع نہیں آپ ہمیں بتا تو رہے ہیں ضرابہ کے اندر کونسی ضمیر ہے بولتو رہے ہیں آپ بتا تو رہے ہیں ہمیں یہ والا لفظ ہے اس کے لئے اور عضرب میں کونسی ضمیر ہے انتہ ہے آپ بتا تو رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے لئے عربی میں کوئی لفظ بھی وضع نہیں ہے جب اس کے لئے لفظ وضع ہے تو اس کو تو لفظ حقیقی کہنا چاہیے لفظ حکمی نہیں کہنا چاہیے تو کہتے ہیں نہیں بھئی اس ذرابہ کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کے لئے عربی زبان میں کوئی لفظ وضع نہیں ہے ہم عاریتا عاریت کہتے ہیں مانگ کر کسی سے کوئی چیز لینا جیسے کسی کے گھر مہمان آتے ہیں تو وہ ہم سائیوں سے برطن منگوا لیتا ہے کہ استعمال کے لئے دے دیں اس کو عاریت کہتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح وہ جو ذرابہ کے اندر ضمیر چھپی ہوئی تھی اس کے لئے عربی میں کوئی لفظ نہیں اب ہم نے اس کو بیان تو کرنا ہے ادا تو کرنا ہے بتلانا تو ہے طلبہ کو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں وہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہے ہوا ہوا ہما ہم وہ ضمیر مستعار عاریتا لے لی مان کر لے لی کہ ہم نے اس کے بارے میں بتلانا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہوا یہ جو ضربہ کے اندر آپ نکالتے ہیں ہوا ضمیر اس میں کوئی ہوا نہیں چھپی ہوئی ہوا ہم نے عاریتا لیا ہے مستعار لیا ہے اس ضمیر کو بتلانے کے لیے اسی طرح اس ریب کے اندر کوئی انتا ضمیر نہیں ہے اس ریب کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کے لئے عربوں نے کوئی لفظ وضع ہی نہیں کیا لیکن اس کو سمجھانا تو ہے اس میں ضمیر کونسی ہے مخاطب کی ہے تو وہی مخاطب ولی ضمیر ضمیر مرفوع منفصل تھی انتا انتو مانتم اس میں سے انتا ضمیر لے لی اور بتلایا کہ اس میں کونسی ضمیر ہے انتا ہے حقیقت میں اس کے اندر انتا نہیں ہے بھئی کیونکہ انتا تو منفصل ہے اور اس ضمیر کے اندر منفصل ہوگی یا متصل ہوگی متصل جڑی ہوئی ہے لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہے تو یہ ہوا کیا ہے ضمیر ہے منفصل اور انتا بھی کیا ہے ضمیر ہے منفصل تو یہ تو ہم نے منفصل والی ضمیر مستعار لے لے اس ضمیر کے بارے میں بتلانے کے لیے جو زربہ اور ضمیر کے اندر چھپی ہوئی ہے تو ان کے لئے عربی زبان میں کوئی لفظ وضع نہیں اور جن لفظوں سے ہم اس کو تعبیر کر رہے ہیں یہ ہم نے مستعار لیے ہیں زمیر مرفوع منفصل کے الفاظ ہم نے مستعار لے لیے ہیں تو کہتے ہیں وَلَمْ يُوزَعْ لَهُ لَفْظٌ اور اس کے لئے کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ بِاسْتِعَارَةِ لَفْظِ الْمُنْفَصِلِ لَهُ مِن نَحْوِ ہوا وَأَنْتَ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ اور نحوی حضرات نے تعبیر کیا ان ضمیروں کو بِاسْتِعَارَةِ لَفْظِ الْمُنْفَصِلِ لَهُ مُستعار لیتے ہوئے یوں ترجمہ کرو منفصل کے لفظ کو مستعار لیتے ہوئے ضمیر منفصل کے لفظ کو مستعار لیتے ہوئے ان کو تعبیر کیا نحوی حضرات نے من نحوی ہوا وَأَنْتَ ہوا اور انتا جیسوں سے مستعار لیتے ہوئے ان سے مستعار لیتے ہوئے پھر ترجمہ سن لیں کہتے ہیں وَلَمْ يُوزَعْ لَهُ لَفْظٌ کہ اس کے لئے کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ بِاسْتِعَارَةِ لَفْظِ الْمُنْفَصِلِ لَهُ اور نحویوں نے ان ضمیروں کو تعبیر کیا ضمیر منفصل کے لفظ کو مستعار لیتے ہوئے جیسے کہ ہوا ہے اور انتا ہے بھئی وَأَجْرَوْ عَلَيْهِ اَحْكَامَ الْلَفْظِ فَكَانَ لَفْظًا حُکْمًا لَا حَقِيقَتًا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا ذربہ کے اندر ہوا ہے اور اِذْرِبْ کے اندر انتا ہے اور آپ نے کہا یہ لفظ حکمی ہے لفظ حکمی ہے بھئی کیا ضرورت ہے ان کا اعتبار ہی نہ کرو آپ کیوں ان کا اعتبار کرتے ہیں جب عربوں نے اس کے لئے کوئی لفظ ہی وضع نہیں کیا کہتے ہیں بھئی اس کے بغیر گزارہ نہیں اس کے اوپر لفظ کے احکام کو جاری کرنا ہے نحوی کیا کرتے ہیں اس پر لفظ کے احکام کو جاری کرتے ہیں لہٰذا اس کو لفظ تو قرار دینا پڑے گا لفظ تو قرار دینا پڑے گا اور لفظ حقیقی تو وہ ہے نہیں تو کیا کہنا پڑے گا لفظ حکمی کہنا پڑے گا اس پر لفظ کے احکام جاری کرنے کے لئے بھئی کس طرح لفظ کے احکام اس پر جاری کرتے ہیں کہتے ہیں آپ دیکھتے نہیں زارابہ ترکیب کیجئے زارابہ فیل اس کے لئے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے تو کہنا پڑے گا فیل تو بغیر فائل کے نہیں آسکتا تو اسی کے اندر ہوا ضمیر ہے مرفو محلن اس کا فائل تو دیکھو ہوا ضمیر کو کیا بنایا فائل جو اس کے اندر ضمیر تھی اس کو فائل بنایا اور فائل لفظ ہوتا ہے یا غیر لفظ ہوتا ہے لفظ ہوتا ہے تو دیکھو لفظ کے حکم اس پر جاری کرنا تھا یعنی یوں کو اسناد کرنا تھا اس کی طرف کیا کرنا تھا اسناد کرنا تھا اس کو مسندلہ بنانا تھا اور کبھی اسی طرح کہتے ہیں زاراب تُو ترجمہ کیجئے زاراب تُو میں نے پٹائی کی اور زاراب تُو آنہ تو زاراب تُو کے اندر یہ تاز امیر بھی متقلم کی اور آگے انا بھی کیا ہے متقلم کے ضمیر ہے تو کیسے کہیں گے ترکیب کیسے کریں گے ضربتو فیل با فائل تا ضمیر مرفو محلان مؤکد اور آگے انا ضمیر مرفو محلان تاقید مؤکد تاقید مل کر فائل کس کے لیے ضربتو کے لیے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہوا تو دیکھا ضربتو انا ضربتو انا دیکھا ضمیر کے آگے تاقید لائی جاتی ہے ضربتو میں لے لو ضربتو کے اندر ضربتو ہوا ضربتو ہوا تو ترکیب کیسے ہوگی ضربتو کے اندر ہوا ضمیر مؤکد بنائیں گے اور آگے ہوا کو اس کی تاقید بنائیں گے اور تاقید لفظ کی آتی ہے غیر لفظ کی نہیں آتی معلوم ہوا اس کو کیا شمار کرنا پڑے گا جو ضربتو کے اندر ضمیر چھپی ہے اسے کیا شمار کرنا پڑے گا لفظ شمار کرنا پڑے گا اسی طرح کبھی کبھار اس پر عطف کیا جاتا ہے مثلا میں بتانا چاہتا ہوں کہ پٹھائی کی آج زید نے بھی اور عمر نے بھی زید نے بھی اور عمر نے بھی تو میں کہوں گا زیدن زاربال یوم و عمرون زیدن زاربال یوم و عمرون یہ عمرون کا عطف کس پر ہے عمرون کا عطف کس پر ہے یہ زاربہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اور آپ نے پڑھا ہے زمیر مرفوع متصل پر جب عطف کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں تو اس کی تاقید ضروری ہے یا فصل ضروری ہے اسی لئے درمیان میں میں اليوم کا فصل لے آیا تو زاربہ کے اندر ہوا زمیر کیا ہے معطوفون علی اور آگے و عمرون معطوف ہے ترکیب کیسے ہوگی زیدن زاربال یوم و عمرون زیدن مرفوع لفظان مبتدہ زاربہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن معطوفون علی اليوم منصوب لفظان مفول فی اور و حرف عطف عمرون مرفوع لفظان معطوف بھئی ہوا زمیر پر ہوا زمیر معطوفون علی اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہوا کس کے لئے زاربہ فیل کے لئے زاربہ فیل اپنے فاعل اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا زمیر راجے تھی زید کو تو مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا طریقہ سمجھ میں آیا تو دیکھا یہ جو زمیریں ہیں یہ جو زاربہ اور عضریب وغیرہ جیسے لفظوں کے اندر زمیریں چھپی ہوتی ہیں اس پر لفظ کے احکام جاری کرتے ہیں نحوی حضرات کبھی اس کی طرف اسناد کرتے ہیں کبھی اس کی تاقید لے کر آتے ہیں کبھی اس پر عطف کرتے ہیں وغیرہ تو یہ تو لفظ کے احکام ہیں اور لفظ کے احکام اس پر تب ہی جاری ہو سکتے ہیں جب اس کو بھی کیا شمار کیا جائے لفظ شمار کیا جائے اور لفظ حقیقی تو یہ ہے نہیں لہذا کونسا لفظ شمار کرنا پڑے گا لفظ حکمی شمار کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں اس کے لئے منفصل کے لفظ کو مستعار لے کر تعبیر کرتے ہیں وَأَجْرَوْ عَلَيْهِ احکام اللفظی یا ماضی کے ساتھ ترجمہ کرو وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ بِاسْتِعَارَتِ لَفْظِ الْمُنْفَصِلِ لَهُ مِنْ نَحْوِ هُوَ وَأَنْتَ وَأَجْرَوْ عَلَيْهِ احکام اللفظی اور نحویوں نے تعبیر کیا اس کو منفصل ضمیر منفصل کے لفظ کو اس کے لئے مستعار لیتے ہوئے ہوا اور انتا وغیرہ سے وَأَجْرَوْ عَلَيْهِ اور جاری کیے اس پر انہوں نے لفظ کے احکام فَكَانَ لَفْظًا حُکْمًا لَا حَقِقَتًا تو یہ حکمًا لفظ ہے نہ کہ حقیقتًا وَالْمَحْزُوفُ لَفْظٌ حَقِقَتًا لِأَنَّهُ قَدْ يَتَلَفَّذُ بِهِ الْإِنسَانُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ یہ پھر ایک سوال کا جواب کہ پھر جو محزوف ہے عبارت میں کبھی کوئی لفظ کیا ہوتا ہے محزوف اس کو بھی حکمًا لفظ کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے حکمًا لفظ جیسے زَیدٌ فِدَّارِ اصل میں کیا ہے زَیدٌ سَابِتٌ فِدَّارِ ثابت کیا ہے یہاں محزوف ہے یا اسی طرح کبھی مفہول کو حضف کر لیتے ہیں کسی چیز کو حضف تو وہ جو محزوف ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہنا چاہیے لفظِ حکمی کہنا چاہیے لفظِ حقیقی نہیں کہنا چاہیے معلوم ہوں وہ بھی لفظِ حکمی ہے تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی وہ لفظِ حکمی نہیں وہ حقیقتًا لفظ ہے وہ کیا ہے حقیقتًا لفظ ہے زَیدٌ سَابِتٌ فِدَّارِ ٹھیک ہے جیسے زَیدٌ فِدَّارِ یہاں ثابتٌ کیا ہے محزوف ہے لیکن کبھی کبھی ثابتٌ لفظ عبارت میں بھی آ جاتا ہے یا نہیں آپ اس پر تلفز کرتے ہیں یا نہیں آپ اس پر تلفز بھی کرتے ہیں یا جیسے جیسے قرآن میں ہے یوسفُ عَعْرِزَ عَنْ هَذَا اَيَّا يُوسفُ یہ یا کیا ہے یہاں پر محزوف ہے تو محزوف ہے لیکن یہ یا ہر جگہ محزوف ہوتی ہے یا کبھی کبھی نیدہ میں اس کو ذکر بھی کرتے ہیں ذکر دیکھا تو محزوف جو ہوتا ہے اس پر کبھی تلفز بھی کیا جاتا ہے تو اس کو حقیقتا ہی لفظ کہنا پڑے گا یہاں پر تو مثلا ایک جگہ پر تو وہ محزوف ہے لیکن دوسری جگہ پر اس پر کیا کیا جاتا ہے بقاعدہ تلفز کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَالْمَحْزُوفُ لَفْزٌ حَقِيقَتًا اور جو محزوف ہے وہ حقیقتا لفظ ہے لِأَنَّهُ قَدْ يَتَلَفَّذُ بِهِ الْإِنسَانُ فِي بَعْزِ الْأَحْيَانِ اس لئے کیونکہ اس پر تلفز کرتا ہے انسان فِي بَعْزِ الْأَحْيَانِ اَيْ فِي بَعْزِ الْأَوْقَاتِ احیان کیا معنی آؤقات انسان اس پر تلفز کرتا ہے بعض اوقات میں وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى دَاخِلَةٌ فِيهِ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے اِذْهِيَ مِمَّا يَتَلَفَّذُ بِهِ الْإِنسَانُ اللہ تعالیٰ کے کلمات بھی اس کے اندر داخل ہو گئے اس لیے کیونکہ ان پر بھی انسان کیا کرتا ہے تلفز کرتا ہے انسان کیا کرتا ہے معلوم ہوا لفظ وہ ہے جس پر انسان تلفز کرے یا جس پر تلفز کر سکے جس پر تلفز کر سکے اس کو لفظ کہیں گے تو کلمات اللہ وہ بھی ان پر بھی انسان کیا کرتا ہے تلفز کرتا ہے یا تلفز کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَىٰ دَاخِلَةٌ فِيهِ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ اس لفظ کی تعریف میں داخل ہیں اِذْهِيَ مِمَّا يَتَلَفَّذُ بِهِ الْإِنسَانُ اس لیے کیونکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس پر انسان تلفز کرتا ہے وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ کَلِمَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ اور اسی قیاس پر ہیں ملائکہ اور جنات کے کلمات ان پر بھی انسان تلفز کر سکتا ہے یا کسی وقت تلفز کرتا ہے اس لیے وہ بھی کیا ہیں وہ بھی لفظ ہیں بھئی حقیقتاً لفظ ہیں ترجمہ سمجھ میں آگیا وَالْدَوَالُ الْأَرْبَعُ وَهِيَ الْخُطُوطُ وَالْعُقُودُ وَالْنُصُبُ وَالْإِشَارَاتُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيهِ دوالِ اربعہ بھئی دوالِ اربعہ کا ذکر منطق کی کتابوں میں آتا رہتا ہے بھئی بھئی پہلے سمجھ لیں دلالت کو دلالت کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا اس طور پر ہونا کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چل جائے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت مثلاً آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کھڑکی سے دھوپ اندر آتی ہوئی نظر آئی اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ باہر سورج نکل آیا ہے تو اس دھوپ نے دلالت کی کس پر سورج پر تو پہلی کو کہتے ہیں دال اور دوسری کو کہتے ہیں مدلول اسی طرح آپ نے دور سے دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ نیچے آگ جل رہی ہے تو اس دھوئے سے آپ کو آگ کا پتا لگا تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت توجہ ہے دلالت کی سے کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چل جائے یا آپ کمرے میں بیٹھے ہیں باہر آپ کو لوگوں کی باتوں کی آواز سنائی دی اب آپ کو یہ تو نہیں پتا کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن اتنا تو پتا چل گیا کہ باہر لوگ ہیں تو دیکھا ان آوازوں نے ان لوگوں پر دلالت کر دی توجہ ہے یا اسی طرح میں آپ کے سامنے یہ لمبی تقریر کر رہا ہوں میں جو جو لفظ بولتا جا رہا ہوں آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں تو یہ جو میرے الفاظ ہیں وہ معنی جو آپ سمجھ رہے ہیں ان پر دلالت کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دلالت پھر یاد رکھو یہ جو دلالت ہے اس میں جو پہلی چیز ہے دلالت کرنے والی اس کو کہتے ہیں دال لن اور دوسری چیز جس کا پتا چلا اس کو کہتے ہیں مدلول دھوان کیا تھا دال اور آگ کیا تھی مدلول دھوپ کیا تھی دال اور سورج کیا تھا مدلول باہر سے جو آوازیں آئیں وہ آوازیں کیا تھی دال اور جو لوگ تھے وہ کیا تھے مدلول تھے پھر یہ جو دال ہے اس دال کے اعتبار سے دلالت کی تقسیم کی جاتی ہے کبھی دال لفظ ہوتا ہے کبھی دال غیر لفظ ہوتا ہے دیکھو میں زبان سے جو بول رہا ہوں آپ معنی سمجھتے جا رہے ہیں تو لفظ کیا ہوئے دال اور جو معنی ہے وہ کیا ہے مدلول تو یہاں پر دال کیا ہے لفظ ہے اور کبھی دال غیر لفظ ہوتا ہے آپ نے دور سے دھوان دیکھا آپ کو کیا پتا چلا آگ ہے کسی نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا لیکن آپ کو آگ کا پتا چل گیا یا نہیں کس کے در یہ پتا چلا دھوان سے اور دھوان دال جو ہے وہ لفظ ہے یا غیر لفظ غیر لفظ ہے بھئی یہ جو زبان سے میں بول رہا ہوں دھوان یہ تو ٹھیک ہے لفظ ہے لیکن جو آپ نے دیکھا وہ کیا تھا وہ غیر لفظ ہے آپ نے جیسے دھوپ کو دیکھا اور آپ کو سورج کا پتا چلا تو یہاں بھی دال کیا ہے غیر لفظ توجہ ہے تو معلوم ہوا دال کبھی لفظ ہوتا ہے اور کبھی غیر لفظ جس سے دوسری چیز کا پتا چلے پھر یہ جو دلالت ہے کبھی اس میں وضع کا دخل ہوتا ہے کبھی وضع کا دخل نہیں ہوتا وضع ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے مقرر کرنا جیسے میں نے گلاس کہا آپ کو پتا چل گیا کہ اس سے کیا مراد ہے پانی پینے کا برتن اور یہ خود بخود پتا چلا یا اردو زبان والوں نے مقرر کیا ہے اردو زبان والوں نے مقرر کیا ہے لہذا اسی لئے آپ کسی اور زبان والے کے سامنے یہ لفظ بولیں گے جن کے ہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تو ان کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو دیکھو یہ ہے وضع خاص کرنا تو دلالت میں کبھی وضع ہوتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے دال بنا دیتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے دال بنا دیتے ہیں جیسے دیکھو ٹریفک کے اشارات ہیں گاڑی جلا رہے ہوں آپ اور سرخ لائٹ جل جائے تو آپ گاڑی روک دیتے ہیں اور پھر جب سبز لائٹ جلتی ہے تو آپ گاڑی چلا دیتے ہیں حالانکہ کسی نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا کیوں؟ کیونکہ ہم نے سرخ لائٹ کو وضع کیا ہے مقرر کیا ہے کس لئے گاڑی کو روکنے کے لئے اور سبز لائٹ کو ہم نے مقرر کیا ہے گاڑی کو چلانے کے لئے تو دیکھو یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں اور آپ ان کا معنی سمجھ رہے ہیں ان میں بھی وضع ہے اور وہ جو اشارے پر آپ گاڑی روکتے ہیں اور چلاتے ہیں لائٹوں کو دیکھ کر وہاں بھی وضع ہے لیکن یہاں وضع کیا ہے؟ لفظ کے لئے ہے لفظ کو مقرر کیا ہے معنی کے لئے اور وہاں پر وہ لائٹ کو مقرر کیا لفظ کو نہیں بلکہ لائٹ کو مقرر کیا ہے گاڑی کو روکنے اور چلانے کے لئے تو معلوم ہوا دال کبھی لفظ ہوگا اور کبھی غیر لفظ پھر اس میں وضع ہوگی کبھی لفظ ہوگا دال لفظ ہوگا اور وضع ہوگی کبھی دال غیر لفظ ہوگا اور اس میں بھی کیا ہوگی وضع ہوگی یعنی ہم نے مقرر کیا ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یاد رکھو یہ جو دوال اربعہ یہ چار دلالت کرنے والی چیز ہیں دوال لو جمع ہے دالتن کی دلالت کرنے والی چیز ہیں دوال لے اربعہ چار دلالت کرنے والی چیز ہیں یہ کون کون سی ہیں خطوط عقود نصب اشارات یہ چار ہیں خطوط جمع ہے خط کی خط کا معنی ہے یہ تحریر یہ جو کتاب میں آپ کے سامنے ٹیڑی میڑی لکیریں کھینچی گئی ہیں لیکن آپ ان کو بہترین پڑ رہے ہیں کسی انگریز کے سامنے یہ رکھو وہ اس کو نہیں پڑ سکے گا تو یہ دیکھو مختلف لکیریں ہیں جن کو ہم نے مختلف الفاظ کے لیے کیا کیا ہے مقرر کیا ہے بات سمجھ میں آرہی تو یہ جو تحریر ہے یہ الفاظ پر دلالت کرتی ہے دیکھو ملاجامی رحمہ اللہ نے کئی سو سال پہلے یہ کتاب لکھی تھی لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں بیعینی وہی الفاظ پڑھ رہے ہیں جو کس نے لکھے تھے ملاجامی نے یہ تحریر ان الفاظ پر کیا کر رہی ہے دلالت کر رہی ہے تو یہ جو خطوط ہیں یہ دلالت کرتے ہیں الفاظ پر اور یہ لفظ نہیں ہے لفظ نہیں ہے ان خطوط سے لفظ ہمیں سمجھ میں آرہا ہے خود یہ خطوط یہ تو لکیریں ہیں یہ لفظ نہیں لفظ تو وہ ہے جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں ان لکیروں کو میں دیکھوں گا ان پر نظر ڈالوں گا تو مجھے لفظ سمجھ میں آئیں گے اور پھر میں زبان سے اس کو ادا کروں گا تو یہ لکیریں کیا ہیں لفظ ہیں یا غیرے لفظ ہیں غیرے لفظ ہیں توجہ ہے یہ غیرے لفظ ہیں بھئی تو یہ البتہ اللفظوں پر کیا کر رہی ہیں دلال تو خطوط سے مراد ہیں یہ تحریریں ہر زبان والے کی اپنی اپنی تحریریں ہیں بھئی اور ان کا عظیم فائدہ ہے کہ سینکڑوں سال پرانی باتیں یا پرانے زمانے کی بھی آپ سیر کرنا چاہیں تو اس زمانے کی کتاب اٹھاتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہی بعین ہی وہی باتیں جو اس مصنف نے لکھی ہیں آپ کو اس طرح سمجھ آتی ہیں جیسے آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ یہ باتیں سنا رہا ہو تو یہ ہیں خطوط دوسرا ہے عقود بھئی عقود جمع ہے عقدن کی عقدن عقدن کا معنی ہوتا ہے گرا گرا لگانا کسی چیز کو باندھ کر گرا لگانا مثلا رسی میں آپ گرا لگا دیتے ہیں توجہ ہے لیکن یہاں جو عقود کا لفظ آیا اس سے دھاگے یا رسی کی گرا مراد نہیں بلکہ یہ انگلیوں کے جوڑ مراد ہیں انگلیوں کے جوڑ مراد ہیں دیکھو ہر انگلی میں تین پورے ہیں اور درمیان میں ہر دو پوروں کے درمیان جوڑ ہے جہاں سے انگلی مڑتی ہے تو یہ انگلیوں کے جوڑ جو ہیں یہ عقود مراد ہیں توجہ ہے اسی سے عقود الانامل ہے بھئی انگلیوں کے جوڑ یہ عرب کے ہاں قدیم زمانے میں انگلیوں کے جوڑوں کے ادریے وہ ایک سے لے کر دس ہزار تک عدد شمار کرتے تھے اور اس کو عقود الانامل کہتے تھے عقود الانامل کہتے تھے دیکھو اس کا طریقہ سمجھ لو بھئی سب سے پہلے انگلیوں کے نام یہ سب سے چھوٹی انگلی کو خنصر کہتے ہیں خانون صادرہ خنصر دوسری کو اس کے ساتھ والی کو بنصر بانون صادرہ تیسری وسطہ چوتھی سبابتن سبابا یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور انگوٹھا جو ہے اس کو ابحام کہتے ہیں تو ان کے کیا نام ہوئے سب سے چھوٹی انگلی خنصر بنصر وسطہ سبابا اور ابحام یہ جو دو ہاتھوں کی دس انگلیاں ہیں ان کے ذریعے عرب دس ہزار تک عدد شمار کرتے تھے اور اس کے ذریعے اشارہ کر دیتے تھے مثلا تاجر بیٹھا ہے آپ اس سے پوچھنے گئے کہ یہ چیز کتنے کی ہے وہ زبان سے کہنے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کر دیتا کہ یہ چیز اتنے کی ہے یا وہ دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے کہ سب کو پتا نہ چلے اگر زبان سے کہوں گا سب کو پتا چل جائے گا تو وہ چھپا کر ہاتھ سے آپ کو اشارہ کر دیتا کہ یہ چیز اتنے کی ہے تو ان دس انگلیوں کے ذریعے دائیں اور بائیں ہاتھ کی ان کے ذریعے عرب دس ہزار تک عدد شمار کرتے تھے کس طرح دیکھو یہ جو دائیں ہاتھ ہے اس میں جو خینصر بنصر اور وسطہ ہیں خینصر بنصر اور وسطہ ان تین کے ذریعے اکائیاں شمار ہوتی تھیں ایک سے لے کر نو تک ایک سے لے کر نو تک اور یہ جو سبابہ اور ابحام ہے یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اس کے ذریعے وہ دہائیاں شمار کرتے تھے توجہ ہے کس طرح دیکھو میں مثلا ایک عدد بتلانا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خینصر کو موڑ لیں خینصر چھوٹی انگلی کو موڑ لیں اس طریقے سے کہ اس کا سر اس کی جڑ کے قریب رہے اس کا سر جڑ کے قریب رہے دور نہ جائے یہ ایک کی علامت ہے آپ دو کا اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ بنصر کو بھی اسی طرح موڑ لیں کہ خینصر اور بنصر دونوں موڑی ہوئی ہیں اور دونوں کے سر ان کی جڑوں کے قریب ہیں یہ دو کی علامت ہے خینصر اور بنصر دونوں موڑی ہوئی ہیں پھر تین کا اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو وستہ کو بھی ساتھ اسی طرح موڑ دیں خینصر بنصر اور وستہ تینوں موڑی ہوئی ہیں اور جڑوں کے قریب ہی ان کے سر ہیں یہ ہے تین کی علامت چار کا اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو بن سر اور وستہ کو اسی طرح رہنے دیں اور خین سر کو سیدھا کر دیں بلکل سیدھا خین سر بلکل سیدھی اور بن سر اور وستہ کیا ہیں ان کے سر جڑوں کے قریب ہیں یہ ہے چار کی علامت آپ پانچ کے اشارہ پانچ کی علامت بنانا چاہتے ہیں تو اب خین سر کے ساسا بن سر کو بھی سیدھا کر دیں خین سر اور بن سر سیدھی ہیں اور وستہ جھکی ہوئی ہے یہ کیا ہے پانچ کی علامت ہے چھے کا اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وسطہ کو سیدھا کر دیں اور بنسر کو صرف موڑ دیں یہ کتنے کی علامت ہے چھے کی علامت بنسر مڑی ہوئی ہے جڑ کے قریب اس کا سر ہے خینسر بھی سیدھی اور وسطہ بھی سیدھی ہے یہ ہے چھے کی علامت سات کی علامت یہ ہے کہ ساری انگلیاں سیدھی کر لیں اور صرف خینسر جو چھوٹی انگلی ہے اس کو موڑ لیں جس قدر آپ موڑ سکتے ہیں ہتھیلی کے بالکل آخری کی نیارے تک اس کو موڑ کر لے جائیں توجہ ہے پہلے خینسر کا سر کہاں تھا اس کی جڑ کے قریب اب پوری ہتھیلی پہ اس کو پھیلا دیں دور تک لے جائیں یہ ہے سات کی علامت اسی کے ساتھ اگر بنسر کو بھی موڑ دیں اسی طرح تو یہ ہے آٹھ کی علامت اور اسی کے ساتھ وسطہ کو بھی موڑ دیں تو یہ ہے نو کی علامت دیکھو نو کی علامت خینسر بنسر اور وسطہ تینوں موڑی ہوئی ہیں اور پوری ہتھیلی کو انہوں نے اپنے نیچے چھپا لیا ہے یہ نو کی علامت ہے بات سمجھ میں آگئے پھر دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو طریقہ سمجھ میں آئے اس کے بعد دہائیاں یہ وسطہ اور سبابہ سبابہ اور ابحام کے ذریعے دہائیاں بیان ہوتی ہیں مثلا آپ دس کا اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے یعنی سبابہ اس کو انگوٹھے کے درمیان والے درمیان والے جوڑ پر رکھ دیں یہ ہے دس کے علامت یہ ایک درمیانہ سا دائرہ بن گیا درمیانہ سا دائرہ بن گیا یہ ہے دس کے علامت بیس کے علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو انگوٹھے کو وسطہ اور سبابہ کے بیچ میں لے آئیں بیچ میں لے آئیں کہ انگوٹھے کا ناخن سبابا کے پہلے پورے کے ساتھ لگا ہو ان دونوں کے بیچ میں انگوٹھے کو داخل کرو سبابا اور عوستہ کے بیچ میں داخل کرو اور انگوٹھے کا ناخن کس کے ساتھ لگاؤ سبابا کے پہلے پورے کے ساتھ پہلے باقی انگلیاں سیدھی رہیں صرف انگوٹھے کو بیچ میں لیا ہے سبابا عوستہ وغیرہ سب انگلیاں سیدھی ہوں یہ ہے بیس کی علامت تیس کی علامت یہ ہے کہ سبابا کو انگوٹھے کے بلکل اوپر سر پر رکھ دیں یہ بڑا دائرہ بن گیا یہ ہے تیس کی علامت چالیس کی علامت یہ ہے کہ آپ انگوٹھے کو سبابا کی پشت پر لے جائیں پہلے پورے کے پیچھے لے جائیں جتنا پیچھے لے جا سکیں یہ ہے چالیس کی علامت سبابا بلکل سیدھی اور انگوٹھے کو اس کے پشت پر اس کے پیچھے لے گئے جتنا لے جا سکے یہ کتنے کی علامت چالیس پچاس کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو ہتھیلی کے وسط میں موڑ دیں جتنا موڑ سکیں اب انگوٹھا ہتھیلی کے وسط میں ہے ہتھیلی کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ہے پچاس کی علامت توجہ ہے ساٹھ کی علامت یہ ہے کہ آپ انگوٹھے کا جو ناخن ہے اس پر سبابا کا درمیان والا پورا رکھ دیں انگوٹھے کا جو ناخن ہے اس پر سبابا کا درمیان والا پورا رکھ دیں ایک پورا انگوٹھے سے آگے نکلا ہوا ہو ایک پورا انگوٹھے سے آناخن سے آگے نکلا ہوا ہو سبابا کا یہ ساٹھ کی علامت ہے ستر کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو سبابا کے ساتھ جوڑ دیں سبابا بھی سیدھی انگوٹھا بھی سیدھا پھر اس انگوٹھے کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں اور سبابا کے پہلے جوڑ پر رکھ دیں یہ ہے ستر کی علامت چالیس کیا تھا پشت پہ لے جاتے تھے اب پشت پہ نہیں لے جانا بس ساتھ ہی آگے لے جائے پہلے جوڑ پر رکھ دیا یہ ہے ستر کی علامت توجہ ہے اور اسی کی علامت یہ ہے کہ سبابہ کے سب سے اوپر والے پورے کو انگوٹھے کے پیچھے اس کی پشت پر جوڑ پر رکھ دیں انگوٹھے کے پشت پر جو جوڑ ہے اس پر سبابہ کا پہلا پورا رکھ دیں انگوٹھے کا ناخن کھلا ہوا ہو بلکل سامنے نظر آ رہا ہو دیکھو ساٹھ کے اندر دوسرا پورا ہم رکھتے تھے سبابہ کا ناخن کے اوپر اور اس میں سبابہ کا سب سے اوپر والا پہلا پورا ہم رکھتے ہیں کس پر اسی میں انگوٹھے کے درمیان والے جوڑ پر یہ ہے اسی اور نوے کی علامت یہ ہے کہ سبابہ کو جھکا کر انگوٹھے کے بلکل جڑ میں چھوٹے سے چھوٹا دائرہ جو بنا سکیں یہ ہے نوے کی علامت یہ ہے نوے کی علامت طریقہ سمجھ میں آیا اسی طرح یہ تھا دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں اسی طرح ہے دائیں ہاتھ میں خینسر بینسر اور وسطہ کس کے لئے استعمال کرتے تھے ایکائیوں کے لئے بائیں ہاتھ میں یہی تین استعمال ہوں گے سینکڑوں کے لئے وہاں دائیں ہاتھ میں جو ایک کی علامت تھی بائیں ہاتھ میں وہ ایک سو کی علامت ہے دائیں ہاتھ میں جو دو کی علامت تھی بائیں ہاتھ میں وہ دو سو کی علامت ہے اس طرح اور جیسے دائیں ہاتھ میں جو دہائیاں تھیں وہ سبابہ اور ابحام کے دریئے بائیں ہاتھ میں وہ ہزار کی علامتیں ہیں کس کی دس کی علامت کیا تھی کہ سبابہ کو کیا رکھیں انگوٹھے کے انگوٹھے کے درمیان میں رکھیں پشت کی طرف نہیں لے کے جانا درمیان میں انگوٹھے کے اس کے جوڑ پر رکھ دیں یہ کیا ہے دس کی علامت اور یہی علامت بائیں ہاتھ میں بنائیں تو اس کا معنی ہے ایک ہزار تو یہاں جو دس کی علامت اور بیس تیس چالیس کی علامت تھی دائیں ہاتھ میں وہی علامتیں بائیں ہاتھ میں ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار کی علامتیں ہیں طریقہ سمجھ میں آیا تو مثلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مثلا اکاون بتانا چاہتا ہوں کیا بتانا چاہتا ہوں اکاون کا کیا طریقہ ہے انگوٹھے کو درمیان لیا یہ ہے پچاس کے علامت اور ادھر ایک کے علامت بنالی خنصر کے دریے یہ ہے اکاون آپ دیکھو یہ ہے باون یہ ہے تریپن یہ ہے چوون یہ ہے پچپن یہ ہے چھپن یہ ہے ستاون یہ ہے اٹھاون یہ ہے انسٹ اس طرح پورے نینہ نوے تک عدد اس دائن ہاتھ کے دریے ہو جائیں گے اور نو ہزار نو سو عدد کس کے دریے بیان ہوں گے بائیں ہاتھ کے دریے تو نو ہزار نو سو بائیں ہاتھ کے ذریعے اور نینانوے دائیں ہاتھ کے ذریعے تو کل کتنے ہو گئے نو ہزار نو سو نینانوے اور دس ہزار کے علامت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں انگوٹھے اور سبابا کو ملا کر چونچ جیسی شکل بنا لیں یہ ہے دس ہزار کے علامت دونوں ہاتھوں کے ذریعے تو یہ کیا ہے دس ہزار کے علامت ہے یہ تھے عقود بھئی اب اس میں دیکھو یہ اشارات ہیں اس میں کوئی لفظ بولنا پڑتا ہے نہیں تو یہ سب دلالت کرنے والی چیزیں ہیں اور یہ سب غیر لفظ ہیں لفظ نہیں ہیں خطوط بھی کیا ہیں غیر لفظ عقود بھی کیا ہیں غیر لفظ اسی طرح ہے نصب بھئی نصب نصب جمع ہے نصبتن کی اور نصبتن کہتے ہیں گاڑی ہوئی چیز اس سے مراد یہ ہے یہ پرانے زمانے میں راستے میں مثلا سفر کرتے تھے تو ہر روز جتنا سفر تیہ کیا جاتا تھا بیس تیس کلومیٹر کا اس پر ایک پتھر لگایا جاتا تھا ایک نشان جسے پتا چلتا تھا کہ یہ ایک منزل ہو گئی ہے دو ہو گئی ہے تین ہو گئی ہیں ان کو نصب کہا جاتا تھا مثلا یہاں سے پشاور جانا ہے تو مثلا بیس دن کا سفر ہے ہر روز قافلہ فجر کے وقت چلتا اور دس گیارہ بجے دن کے جب ہو جاتے تھوڑی گرمی ہو جاتی تو پڑاؤ ڈال دیا جاتا تھا توجہ ہے یہ دو چار چھے گھنٹے کا جو سفر ہوا اس میں بیس تیس کلومیٹر تیہ ہو گئے اور پھر پڑاؤ ڈال لیا جاتا تھا تو اس طرح ہر منزل کے پتھر لگے ہوتے تھے تو جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی دیکھتے ہیں آپ سڑک کے کنارے پتھر لگے ہوتے ہیں اور ان پر فاصلہ لکھا ہوتا ہے لیکن یہ جو پتھر ہیں یہ نصب نہیں یہ اس قبیل سے نہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ خطوط کی قبیل سے ہے ان پتھروں کو دیکھ کر آپ کو فاصلہ کا پتہ چلتا ہے یا ان پر لکھی ہوئی تحریر سے فاصلہ کا پتہ چلتا ہے تحریر سے تو وہ خطوط کی قبیل میں داخل ہیں یہ والے نصب وہ جو نصب ہوتے تھے ان پر کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا بس ان کو شمار کرتے جاتے تھے کہ مثلا بیس گزر گئے ہیں تو پانچ یا چھے رہ گئے ہیں تو اتنے دن کا سفر باقی ہے تو ان کو نصب کہا جاتا تھا دیکھو وہ نصب کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں فاصلہ کتنا ہو چکا اور کتنا رہتا ہے اسی طرح اشارات بھئی اشارات مختلف قسم کے اشارات جو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں مثلا جیسے ٹریفک کے اشارے ہیں یہ بھی کیا ہیں اشارات یا اسی طرح جیسے اشارات مقرر کر لیے جاتے ہیں کسی کام کے لیے کوئی کسی کام کے لیے آنکھوں سے اشارہ کر دیتا ہے وغیرہ تو یہ سب کیا ہیں اشارات اور یہ لفظ غیرے لفظ ہیں یہاں پر لفظ نہیں توجہ ہے یہ ان سب میں وضع ہے یہ تحریر میں بھی کیا ہے وضع یہ تحریر اس لفظ کے لیے وضع ہے اسی طرح یہ جو عقود ہیں ان میں بھی کیا ہے وضع ہے مقرر کیا ہے نصب بھی کیا تھے ان میں بھی وضع تھی اس لئے مقرر کیے تھے اشارات میں بھی کیا ہوتی ہے وضع مختلف قسم کے اشارے جو بھی ہو جائے بات سمجھ مختلف قسم کے اشارے یہ جیسے جیسے دیکھو ایک طالب علم تھا وہ امتحان دے رہا تھا اس کو سوال نہیں تھے یاد اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی میری تیاری نہیں ہے امتحان میں آپ نے میری مدد کرنی ہے امتحان میں مدد کرنی ہے تو اس ساتھی نے کہا بھئی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو کونسا سوال نہیں آتا اس نے کہا بھئی تین سوال آئیں گے امتحان میں اگر مجھے پہلا سوال نہ آیا تو میں یہ اپنا رمال نہ اپنے سامنے نیچے رکھ لوں گا کندے سے اتار کر سامنے رمال رکھ لوں گا تم سمجھ جانا اس کو پہلا سوال نہیں آتا تو اس میں میری مدد کرنا اور اگر مجھے دوسرا اگر مجھے دوسرا سوال نہ آیا تو میں اپنی عینک اتار کر نیچے رکھ دوں گا تم سمجھ جانا اس کو دوسرا سوال نہیں آتا اور اگر مجھے تیسرا سوال نہ آیا تو میں اپنی ٹوپی اتار کر نیچے رکھ دوں گا تم سمجھ جانا کہ مجھے تیسرا سوال نہیں آتا تو تم نے میری اس میں مدد کرنی ہے دیکھا یہ اشارات کیا کر لیے وضع کر لیے متعین کر لیے آپس میں تو چنانچہ جب اس طالب علم پرچہ شروع ہوا تھوڑی دیر بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو تینوں چیزیں نیچے رکھی ہوئی تھی تو یہ احوال ہوتے ہیں بعض کے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَدْدَوَالُ الْأَرْبَعُ وَهِيَ وَدْدَوَالُ لَا مُشَدَّدْ ہے بھئی وَدْدَوَالُ الْأَرْبَعُ اور دوالِ اَرْبَعَ جو ہیں وَهِيَ الْخُطُوطُ وَالْعُقُودُ وَالْنُصُبُ وَالْإِشَارَاتُ اور یہ خطوط عقود نصب اور اشارات ہیں یہ جو ہیں دوالِ اَرْبَعَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيهِ وہ اس تعریف کے اندر داخل نہیں بھئی دراصل بعض میں نے بتایا اور علماء نے بھی کافیہ کی شروحات لکھی ہیں تو بعض علماء نے ذکر کیا کہ یہ جو صاحبِ کافیہ ہیں انہوں نے جو کلمہ کی تعریف شروع کی الْقَلِمَةُ الْلَفْزُن یہ لفظن اس لئے لے کر آئے تاکہ دوالِ اربعہ کلمہ سے خارج ہو جائیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کلمہ نہیں تحریریں وہ کلمہ ہیں عقود کلمہ ہیں نصب اشارات وہ ان میں سے کوئی بھی کلمہ نہیں تو ان کو نکالنا ضروری تھا تو کس کے در یہ نکالا لفظ جب لفظن کہہ دیا وہ تو لفظ نہیں ہے تو وہ سب کیا ہو گئے نکل گئے ملہ جامی بتا رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ لفظ جو ہے جنس کے درجے میں ہے اور دوالِ اربعہ کو نکالنے کے لئے نہیں ہے اس سے پہلے کوئی لفظ ذکر ہوتا اور دوالِ اربعہ اندر داخل ہوتے تو پھر لفظن کے ذریعے کیا کیا جاتا ان کو نکالا جاتا تو وہ داخل ہی نہیں ہے تو ان کو نکالنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ اس میں داخل ہی نہیں ہے یعنی اس تعریف کے اندر لہذا ضرورت نہیں ہے ایسی قید کی جو ان کو نکال دے قید آیا نکرہ اور نکرہ کے بعد یو خریجو فیل آیا تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا تو ضرورت نہیں ہے الا قید ایسی قید کی یو خریجوہ جو ان دوالِ اربعہ کو نکال دے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام ماللہ علم بحقیقت الکلام